السلام علیہ ورحمت اللہ رونک نے نظر انداز نہیں لیکن ہم بچے سیرتے تھے بیٹھ جاؤں اور آپ احباب ذرا سامنے تشریف لے ہو ماشاءاللہ آجاؤ ایسے آنے بندے اللہ آپ نو سلامت فرمائے ماشاءاللہ ایسے طریقے کوشش کیجئے سارے احباب ذرا ماشاءاللہ اور قریب آجاو ہے خالی جگہ تھا ماشاءاللہ پچھوں خالی جگہ پورندی جائے گی بھئی آونا آگے تھوڑ جو ماشاءاللہ گوڑے تھلے کر کے بکلان تھلے کر کے اپنے چہریاں دی زیارت بھی کروا پڑھیں نالے دروتا اسلام پڑھیں نالے خالی جگہ پور کیجئے پڑھیں اصلاة و السلام سیدیا رسول اللہ باہواز قولانڈ پڑھیں اصلاة و سلام علیکہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقیم السلام علیہ من کانا نبیوں و آدم بین المائی و تیم و علی آلی و اصحابی و اصحابی ہی و اصحابی ہی و ازواج ہی و اہل بیت ہی و اولیاء امت ہی و علماء اہل سنت ہی اجمعیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ و علیہ پڑو جی پڑو ٹیمز آیا نہ کرو اچھی آواز نالا سٹیج آل ساتھی وی پندہ آل ساتھی وی سارے درود و سلام اسی ملکے پڑھاں گے آقا کریم صلی اللہ نے سحی مسلم شریف تے اندر روایت مجود ہے میرے آقا فرماندن جڑا بندہ میری بارگاہ دے اندر اک وری درود پڑے اللہ رب العزت اس بندے اتے دس رحمتہ نازل فرماتا ہے دوسری حدیث پاک سمات کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندن جڑا اک دن اندر پنجان دفعہ میری بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑے گا کل قیامت والے دن میرا اللہ رب العزت و جنت نرپڑو ستا فرماندے گا تے میں چانا ذرا با آوازِ بلند پڑے آ جائے تاکہ روحانیت ود جائے علماء بیٹھے نے ناد خان بیٹھے نے اور ماشاء اللہ بزرگ احباب بیٹھے محول بڑھے نا کہ سنیاں تا پڑھا لے کہ اصلی تے نسلی سنی بے کے اپنے نبیوں تے درود پہ بڑھ دینے پتا چلے ایس طریقے نال ایس لگن نال ایس شوق نال پڑھے جائے کیوں آقید ہے درود و سلام پڑھو کیوں آقید ہے صبح پڑھو شام پڑھو ازان تو پہلے پڑھو ازان تو بعد پڑھو ہر وقت پڑھو کیوں آقید ہے سمیتار بندہ توجہ کیجئے ہندہ میں عسن پھلتا نال تلتا ویکھیا میں عشق خارا نال رلتا ویکھیا کی ہویا میں بل گیا ماں دوستو میں آدمی سووار بلتا ویکھیا کعبین سجدہ میں کران کعبہ بھی کرتا ویکھیا خود خدا محبوب تے درود پڑھتا ویکھیا پڑھو کے دکالے بڑھیں گی نا پڑھئے ذرا صلاة و السلام علیہ کا تھوڑی آواز رب آواز بلند پڑھئے صلاة و السلام سونے نبی منٹھار دیاں کیا باتانے رب دے سونے یار دیاں کیا باتانے علامہ بیٹھیں میرے پورے عقیدے دی ترجمانی سنات اندر ہوئے گی اینے کے ادھروں پڑھو کے ادھر اینج نہیں مسلک نو بدنام نہ کیتا جائے ایک کشیر دے اندر تیرے عقیدے دی ترجمانی ہوئے گی توجہ کرنا تیرا کام میں سونے نبی منٹھار دیاں کیا باتانے رب دے سونے یار دیاں کیا باتانے کافیرانے بھی آپ نو من امین لیاں 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 سونے نبی منٹھار دیاں کیا باتانے سونے نبی منٹھار دیاں کیا باتانے رب دے سونے یار دیاں اور علامہ صاحب اے شیر صرف سننی پڑ سکتا ہے صرف سننی کی جن ویخ کے آشک سینہ نبی منٹھار دیاں جن ویخ کے آشک سینہ نبی منٹھار دیاں مدنی دے دربار دیاں کیا باتانے مدنی دے دربار دیاں کیا باتانے رب دے سونے یار مل کے رب دے سونے یار دیاں صدیق عمر عثمان علی تو صد کے جان صدیق عمر عثمان علی تو صد کے جان سونے یار دیاں کیا باتانے صدیق عمر عثمان علی تو صد کے جان صد کے جان سونے دے ہر یار دیاں کیا باتانے رب دے سونے یار رب دے سونے یار رب دے سونے یار دیاں کیا باتانے مستانے آجینہ جانا واریاں دین دے لئی 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 سونے دے پروار دیاں کیا باتانے جڑے سمجھ گئے ہو سونے دے پروار دیاں کیا باتانے مستانے رب دے سونے یار اللہ رب العزتی حمد و سنہا تمام حمدان تمام طریفان تمام خوبیاں یکتائیاں بڑائیاں اکائیاں وحدہو لا شریق دواستے نے جو ساڑھا سارے اندھا خالق بھیئے اور ساڑھا سابدہ مالک بھیئے اللہ رب العزتی بے حد حمد و سنات و بعد درود و سلام نبی مکرم شفی معظم رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبا شافع روز جزا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بارگاہ اقدس و اتھرد اندر عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو عزیم و شان پروگرام جس دین در میرے مسلک دے علماء بھی اور سنا خانانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمانے ماشاءاللہ علامہ صاحب نکابت فرائض بڑے خوبصورت انداز دینال بیان فرمارے سند اور دیگر علماء حضرت مولانا قاری محمد امجد فروق صاحب اور دیگر علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر بسرا صاحب آپ بھی تشریف فرمانے آجدی بزم واسطے میں نے حکم فرمایا میرے بھائی بڑے پیارے ساتھی بڑے پیارے محسن محترم عزت مآب بھائی عمران صاحب نے بھائی رزوان صاحب اور دیگر ساتھی اس چاکدے جتنے ساڑے مسلمان نوجوان بڑے بچیاں بچے جنہ نے اس محفل دا انتظام و انظرام فرمایا اللہ تعالیٰ اندارین دینیمتہ دا فرمائے اور قدم قدم دے بدلے اللہ کروڑاں برکتاں تا فرمائے میں بڑے وقت دینال آپ احباب دے ہوں اس علاقے دے اندر مجوداں ماشاءاللہ اور اٹھاسی چاکتوں ساڑے بھائی محمد علی صاحب اور دیگر اندار ساتھی بھائی محمد وقار صاحب اور ماشاءاللہ کافی سارے ساتھیوں تو تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ میرے ہر نوجوان نوں قدم قدم دے بدلے کروڑاں برکتاں رحمتاں عزتاں آپ روحاں تا فرمائے اور اس پاک بزم دے صدقے دینال ہر ایک دی اللہ مشکل نو آسان فرمائے میرا اس محفل دی اندر بیٹھ کے میں دعا کرنا اس پندے جتنے مسلمان دنیا تو چلے گے اس محفل دی برکت دینال اللہ سابتی کا حمل بکشش فرمائے اور جتنے اس چک دی اندر بیمار نے اس محفل دی برکت دینال اللہ سابنہ شفائے کلی عطا فرمائے اور جتنے مسلمان پریشان نے اس محفل دی برکت دینال اللہ انہ دیاں پریشانیاں دور فرمائے جتنے اس چک اندر کا رزدار میں اللہ رب العزت و نانو اس محفل دی برکت دینال کرزت و نجات عطا فرمائے جتنے بے اولاد نے میرا سونا اللہ اس محفل دی برکت دینال ہر ایک نو اولاد نورینہ عطا فرمائے جن نانو اولاد اللہ دیتیئے والدین لے خدمت کرندی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم میں آپ حباب تے سامنے حاضر ہاں الحمدللہ تودی پوائنٹ گال لوئے گی ماشاءاللہ سادھے بائی سیالوی سونڈ والے بابا جی نور ماشاءاللہ بڑی محبت فرمائے دینے بڑی شفقت انہ دا ماشاءاللہ بڑا رو لے اس محفل پاک اندر اللہ انہ نو بھی کروڑ کر برکت آتا فرمائے اور اللہ رب العزت انہ دی مشکلات ندور فرمائے تے بڑی محبت دینال میں جتنی بات کرنی ہے باقی علامہ بیٹھے نے میں نامہ تو واقف نہیں اے سارے مرتے میرے سردہ تاج نے میں ادنا جا طالب المہون دی حسیت نال چند باتاں آپ احباب دے سامنے عرض کرنا چاننا میرے بڑے پیارے بائی محترم جناب محمد شہزاد گجر صاحب آپ بھی تشریف فرمانے شہزاد گجر مدنی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالی انہ انہوں بھی برکت آتا فرمائے بھئی گال کرنی ہے تے تُسان ذرا سمجھنی ہے بڑی توجہ دینال اے جڑیاں محفلہ سی سجا کے بیٹھنے ہیں کہ محفلہ بے مقصد نہیں ہے پانسات مینڈ میں نو دیو اس تو بعد انشاءاللہ فرطواری مرضی دی گفتگو اگے کرنے بڑی توجہ تھکے تھے نہیں نا اچھی تھے بولو میں پریشان ہوگیا تھا تھکے تھے نہیں نا سجا بازو کھڑا کر کیا کھونا سبحان اللہ ماشاءاللہ اے تُسان دیکھنے ہیں تُسان انج ساتھ دینے ہیں انشاءاللہ اے اس چاکدیاں درو دیوار گلیاں دے وچوں گی الحمدللہ ذکر رسول دی خشبو آئے گی بڑی توجہ دینال اچھاش بچھاش ہو کے بینے ایک ایک جملے تغور کرنی ہے اے محفلہ جڑیاں لینا اے بے مقصد نہیں اے با مقصد نہیں ضروری نہیں کہ ہر گالت سورناری ہوئے وہ گالت سمجھو تے اچھیا خزرہ سبحان اللہ اے محفلہ با مقصد نہیں اے سکھن اور سکھان دا بہتری لیکن طریقہ ہے لیکن آسان ذرا یوں تر لیا کہ دے دوسرے پاسے ٹرپے ہیں سانوں اے نا محفلہ جو سبق دی ضرورت ہے اور اس سبق کو دو ملے گا جدو ممبر اتے بے کے اسٹیج اتے چڑھ کے مسلک دی اچھے طریقے نال ترجمانی کی تھی جائے کس طریقے نال علامہ صاحب اگر فرما رہے ہیں سان کے گاڑی شریف کے نمازاں یہ ساریاں باتاں یہ حقیقت ہے حسینہ تو دور ہاں اور جدو انہ دے قریب آنگے ایک عظیم بات آپ دی نظر پہلی پہلا توفہ آپ نو دینا چاننا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ دندر حاضر ہوئے آکے آنگے دنے سونے ہاں ایسا عمل دسو میں کوئی دعا کرانے میری دعا قبول ہو جائے ہون جڑے سمجھ رہے ہو تھے بندے بولونا یاد کہ جنہوں سمجھ آ جانے ہیں میں اپنے یقین اور ایمان نہ لانا کہ بانکھڑی کر کے بندہ بولے گا جنہوں غالط پوری سمجھ آ جائے گی انس آکے آنگے دنے سونے ہاں ایسا عمل دسو میں جڑی دعا کرانے اللہ میری دعا نو قبول فرمالے کہ میری سرکار نے اینی فرمایا چلہ کر لیا وظیفہ پڑ لیا میرے نبی نے کہا ایک کوئی فرمائی یہ چک انانوے وچا کے بین والی ہو ٹکوں گل اگر پلے بن لئیے تو زندگی گزارن تا مول پورا ہو جائے گا میری سرکار فرمائے انس تو چاننے اللہ تیری ہار دعا نو قبول فرمائے جی آقا میں چاننے میرے نبی نے فرمایا ایک کم تو کر لیا آنگا حکم ہوئے آپ نے فرمایا رزقِ حلال کما اپنے بچیاں نو کھلا اللہ تیری ہار دعا نو قبول فرمائے بھئی سمجھ آئی ہے تب بولی جاؤ ماشااللہ 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 جس کے حلال کمال اپنے بچیاں خلال اگر ساڑھیاما قبول نہیں ہو رہیان پیچھ بکھنا پھےگا ہے کہ حرامتہ لکمہ تھی推ماتہ نہیں آگیا ہے اور سعبائی اقرام نے عیدتِ بڑی غور کی تھی ہے کہ سیاباب بڑا فکر کیتا ہے کس طریقےückے ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمازِ فجر پڑھانی کا ایسا دور سی جتہاں میرے نبی نماز پڑھان دے کہ سن میں جان کے گلہ کر رہے ہیں کہ بندے سورا لینے کے اونجوی بول دینے ماشاءاللہ تُس ہی سنوئیے بندے ہو ذرا توجہ کیجئے نمازِ فجر ادا کرنی دعا نہیں منگنی اٹھ کے چلیا جانا ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے ایک دن توجہ توجہ ایک دن میری سرکار فرمایا سیاہ بینو بھئی تو دعاوی نہیں کرتا اٹھ کے چلیا جاننا ہے وجہ کی یہ انہیں جڑی گل کیتیئے نا دل دی تختی تلکھنا لیئے انہیں آکھیا سرکار توانو پتھائے نا مدینہ پاک اندر خجوراں پکن دا موسم میں تے آقا جی راتنو مدینہ مچھیاں حواماں چل دیا نا پچھے رہ گیا دوسری اچھیا خزرہ سبحان اللہ راتنو مدینہ پاک اندر مچھیاں حواماں چل دیا نا تے آقا ساڑے پڑوس اندر نا ایک خجوراں دا بوٹ ہے اوہ دا جکو ساڑے ویڑے اندر ہے سیالی بھی سبزرہ توجہ کرے آجے اوہ دا جکو ساڑے ویڑے اندر ہے تے آقا جو تو ہوا چل دی ہے نا تے خجوراں دیکھ کے ساڑے ویڑے اندر آ جان دیا نا تے میں نماز فجر پڑھ کے چلتی تاں جانا میں خجوراں گھٹیا کر کے اون اندر ویڑے اندر سڑتا تاکہ کوئی اٹھ کے میرا بچہ خجور نہ تالے بولی جاؤ جو سمجھ آئیئے تھے کیا بات اے جے تقوی سیابائک رامدہ ایک سیابی آئے آقا دی بار گا آقا اندر سوڑے ہیں میں دس رپیہ دیاری لینے کہ میری پوری نہیں پھینگی دس رپیہ چھ میری پوری سرکار نے فرمایا جڑا تیرا مالک ہے نا جا کے انہوں کہہ ہے میں دس رپیہ دیاری نہیں لینے آج تو بعد میں ساتر پیہ دیاری لینے اچھی 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 اکھو ذرا اے پچھلا منلاج پریشان انشاءاللہ ذرا بولو گے دیگال بڑھنی ہے ساتر پہ یہ دیاری لینے ہیں انہوں اگر ساتھے برگاہ بندہ ہوں دا کہ وہ اگر مو پھٹ گیا ہوں دا وہ جناب تسانچ پوری نہیں پہ رہی ستانچ کی میں پوری لیکن شزاد صاحب وہ میرے نبیدہ غلام سی او سیاہ بیسی سونے نبیدہ دیگال سونی تٹر گیا اپنے مالک میں جا کے اندھا ہے آج تو بعد میں دیاری ساتر پہ یہ لینے ہیں اچھا ساتر پہ یہ لینے ہیں کہ برکتہ ہی برکتہ ہو گئی ہیں کہ چاند دینا تو بعد سونے نبیدی بارگاہ دن در آ کے اندر سونے ہیں اگر دساند دن در پوری نہیں سی پہندی آج ستاند دن در پرکت ہی برکت آگئی ہے وجہ کی یہ میرے نبیدہ فرمایا اگر دیاری دساندہ بھی یہ لینے ہیں کام ستاندہ کرنا ہے کام ستاندہ کرنا ہے وہ جڑے تینر پیجے میں شامل ہو جاندے ساندہ وہ ستاندی برکت بھی ختم کردے اندھے ساندہ اور تو کام ستاندہ کرنا ہے کہ مزدوری بھی ست ملتی ہے اللہ اونا ستان ویچہ ستر ہزار دی برکت نباہدے 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 ساڑا دین تھی ہے ساڑا اسلام تھی ہے اور ایک بڑی مزیدی گالے یاد کرو گے دعا دب ہوگے آقا دی بارگاہ دن در نا ہے چوتھی گال کر رہا پھر انشاءاللہ جڑا میرا موضوع میں ہو در آنا بڑی توجہ سرکار دی بارگاہ چاہے کہ میرے نبی نے فرمایا جنے جنتی بیکھنے ہیں نا او میرا غلام بیکھ لے کیسی گال لے اگر پھر بھی کوئی بندہ ایتیاک ہے کہ نبی پاگنو دیوار دے پچھے دا علم نہیں غور کرم بھی ضرورت ہے میں نہیں آکھنا آئی لیکن غور کرم بھی ضرورت ہے کیوں اسی توڑا نا لے نہیں اسی جوڑا نا لے ہیں اسی توڑا نا لے بندے اسی تو امت لو جوڑا نا لے بندے ہیں کہ آ کے نا جناب سرکار فرمایا او جنتی ہے اجے بندہ زندہ ہے انہیں فوت ہونے ہیں قبر جا جانے ہیں پھر پتہ نہیں قیامت کدھوں ہونے ہیں اس تو بات صحاب کتاب ہونے ہیں مزان لگنے ہیں پرد سرات ہونے ہیں اس تو بات جنت ملنی ہے کہ آمینہ دلال حسنین دے نانا فاطمہ دے بابا گنیاں دے بے کے گہرے نے اے جنتی ہے ماننا سرکار لو اللہ بڑے علم کے بڑیاں تاکتا تھا فرمایاں نے اچھا سرکار فرمایا اے جنتی ہے اگلا دن آیا میرے نبی پھر فرمایا جنے جنتی وکھڑا ہے نا اے وے اکھ لو ماما پیناوی میرے ہاں سن رہی ہیں یہاں نے گالے بڑی توجہ والی ہے اے میں گالے کر کے اگر تقریر ختم بھی کراں کہ تقریر میری مکمل ہو جائے گی انہاں کہا جنتی آئے وے اکھ لو ایک سیابی کین لگے اسی بھی سیابی یہ بھی سیابی ایک اڑا عمل کر دے کہ نبی پاک اندر جنتی انہاں کیا میں نا آج تو آڈے نال تو آڈے کار جانے میں ویکھڑا ہے رات نوں گیڑا عمل کر دے کہ اللہ دے نبی نے تو آنوں جنتی کیوں آکھی ہے کہ چلے گے جناب کار کے اندر جا کے او سیابی نے نمازِ عشاء پڑی کہ بستر دے ارام فرمانا شروع کر دیتا اے جڑے سیابی نے نہ ویکھڑ واسطے گے اے نہ ساری رات مسلح دے نمازان پڑییا کہ صبح دن چڑھیا سرکار دی بارکہ دن در آئے میرے نبی نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے اے میرا غلام بے اکھلو اے اے ایران پریشان ہو گیا دوسرا سے ابھی آکھن لگے ابھی گالے ہو عمل بھی تو ایسا نہیں کردہ لیکن تینوں سرکاراں پھر آکھا ہے جنتی جنتی وجہ کی یہ اے کوئی گال شینے دی تکتی دے تویز بنا کے لے کے جانا ساڑے اندر اے گال لاغی تے کامیابی مل جائے گی او نہ کیا میں کوئی عمل نہیں کردہ پر میری کامیابی تا راز پتا کیئے اللہ دے نبی میں جنتی بشارت دین دینے وجہ پتا کیئے اسٹیج آلے ہو ذرا توجہ وجہ پتا کیئے اے جڑا میرا دل لینا میں انہوں اپنے مسلمانہ واسطے مکمل طور پر صاف کر دیتا ہے کہا دے تو کینا گغز حسد چوٹ چگلی غیبت حسار شیطانی جناب غلط بولنا گالی گلوچ میں اپنے مسلمانہ واسطے اس دلوں صاف کر دیتا ہے بس ایدی برکت دینال اللہ رب العزت دے پیارے نبی نے میں جنتی بشارت آتا فرما دیتا ہے چار گلہ یادرین گیاں حاک چار یار دین آدیاں چار گلہ ان گل کریے پنجویں پائنٹر پاک دین آدی ذرا اچیاء کو نظر بہان اللہ انشاءاللہ میں میں موضوع بڑے ملینے کسی ایک ہے گل کرنی کسی ایک ہے گل کرنی کہ میں انشاءاللہ کوشش کرنی یہ میں اشارے کر کے دے اگے چل دیں جانے بڑی توجہ ذرا اللہ رب العزت دا جتنا بھی شکریہ دا کیتا جائے وہ تھوڑا ہے خالقِ کائنات نے سانو اپنے محبوب دی امت اندر پیدا فرمایا جنو فخرے بولے او نبی جنہ دا نبیاں ویجوی کو جواب نہیں او نبی اللہ نے عطا فرمایا پھر اسی اپنے آقادیاں طریفاں بیان کرنے ہیں او دی وجہ او دی وجہ اے وے سونڈ اچھا چلائے تیلو کی سونڈ دی طریف کردیں مستری مکان اچھا بنائے تیلو کی مکان دی طریف مستری دی طریف کردیں ایسے واسطے مثال دے کے سمجھانا چاننا مکان دی طریف کرو میمار خوش ہو جائے گا سونڈ والے دی طریف کرو سونڈ والا خوش ہو جائے گا اگر جناب تسی اپنا تدریج دی طریف کرو مدرس خوش ہو جائے گا تمیر دی طریف کرو میمار خوش ہو جائے گا کہ اے گلے تسی اولاد نبی دی طریف کرو سونا خدا راضی ہو جائے گا ایس واسطے او آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنن والدہ نے ایڈا سونا بنایا ایڈا حسین بنایا ایڈا حسین بنایا مفتی سامہ جملہ دینا چاننا ایڈا حسین بنایا اللہ رب العزت نے ایڈا سونا بنایا سونا نبی تو بعد اندہ نے نبی بنانے ہی باند کر دیتے ایڈا سونا اللہ رب العزت ساڑھے نبی نے بنایا کہ میں آنا ایڈا سونا میرا نبی جنو ویکھن واسطے یوسف نوی لین ویچ لگنا پوے او میرا نبی اچھا پھر انہیں شانہ والے نبی اونا دی مجلس ویچ بین والے جڑے سیا بانے نا اونا دی کی شان ہووے اونا دی کی مقام ہووے گا آج میں تو اڈس ہم نے پہلے سیا با دی شان بیان کر لیں گے پھر نبی دی پاک آل دی شان بیان کر لیں گے کیونکہ اسی نار رافزیاں ناسی خارجیاں اسی اہل سنت و جماعتاں ساڑا انا نال بھی پیار ہے ساڑا انا نال بھی پیار ہے لو جی میں اتنا دا قرآن پڑھا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے جرا گچ کیا خوص سبحانہ دا عزیزہ نگرہ میں توجہ دینال ربے کائناتنا قرآن تیرے سامنے بیان کرنا چانا اسی اللہ دے قرآن نال پیار کریے اللہ دے قرآن نال محبتہ کریے جڑا بندہ قرآن نال پیار کرتے ربے کا آبادی قسمیں ہیں اوہ بندہ اتھے بھی کامیاب اوہ بندہ اکھے بھی کامیاب بڑی توجہ دینال ربے کائناتنا قرآن بیان کر رہا ہے اللہ فرما دے محمد الرسول اللہ واللہ زین ماہو عشدہو علالکفار رحمہو بینہو میں تراہم رکان سجدہیں یب تغون فضلہ من اللہ وردوان ربے کائنات نے فرمایا محمد میرا رسول محمد میرا رسول بیرزوان سبز رتوجہ دینال محمد میرا رسول میں ارز کیتی اللہ تو کہنے محمد میرا رسول تے صدیق آندھے نے محمد میرارسول اللہ تو فرما نے ہے محمد میرا رسول حضرت امر کینت نے محمد میرا رسول آواز آندھی pluginو کسن ایک قریدہ نبی بنائے کسن ایک محلدہ نبی بنائے کسن میں ایک علاقے دا نبی بنائے کسن ایک قوم دا نبی بنائے اے میرا جڑا نبی یہ اے چاک داوی رسول رب دعوی رسول تائیں تسی گلی گلی جا کے کہہ رہے ہیں ہسی کہہ رہے ہیں رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے چلو کوئی گل نہیں اگر انا پنجا چھیاں بندیاں نو لطف آ رہے ہیں کہ میں خیال کرنگا میرے آندہ مقصد پورا ہوں گیا ہے اگر چتنا نو سمجھا رہے ہیں اپنے نبی دی شان سن کے مچھل جائے گا اے پنجا لہرا کے نبی دی نات پڑے گا تاکہ پتا چلے رب کائنات نے اصلی پنجا دا فرمایا ہے اصلی پنجا لہرا کے نبی دی نات پڑی جائے تے ملک یکھنے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عزیزہ نگرہ میں توجہ دے نال اگر رب کائنات فرماد ہے واللہ زینہ ماں ہو اور جڑے انا دے نال جڑے انا دے نال اے تھے علماء فرمادنے لوگوں تفسیر سال بھی پیان پڑنا تفسیر روحل بیان پیان پیان پڑنا تفسیر سمرکندی پیان پڑنا اے نہ تفسیران دیں در مجود علماء فرمادنے لوگوں بللہ زینہ ماں ہو تو مراد ابو پکر دی ذات او اپنا جناب ہے عشدہ ہو للکفار تو مراد عمر فروق دی ذات روح ماؤں بینہم تو مراد عثمانِ غنی دی ذات تراہم رکان سجدن تو مراد مولا یلی دی ذات بڑی توجہ دینا لے ولی نظیر نماؤں تو مراد میرا ابو پکر اچھی بولو میرا ابو پکر کون ابو پکر میرا تے میری جماعت دا کی دا تے ایمان میں کہنا لوگوں خلاف دے راشدانہ پہلا سمرے تے ابو بکر نبی دا پہلا یارے تے ابو بکر فجر دا ساتھیے تے ابو بکر زہر دا ساتھیے تے ابو بکر مغرب دا ساتھیے تے ابو بکر کون ابو بکر میرا تے میری جماعت دا کی دا تے ایمان جڑی جماعت دوں رب پہ کائنات دیں چندی آکھیں ہیں وہ سو ساری جماعت دے امام دا نام ابو بکر نہیں سمجھے اگر سمجھان دے تے پاما کھل جان دیاں کیونکہ ہسی کسے اہرے گہرے نتھو خیرے تا ذکر نہیں کر رہے ہسی ہو تا ذکر کر رہے جڑا نبی دا پہلا یارے آج جناب ہسی اپنے جناب اپنے باپ دے سمجھے اپنے باپ دے یارانہ ذکر کریے تے سادہ باپ خوش ہو جاندہ ہے یقین اللہ کیا جے میرے نبی کنے کو خوش ہم دے اونگے جدوں سی سیاہ پائیں گرامدہ ذکر کر رہے ہوں وہں گے سمجھنا ذرا بڑی توجہ دنال جڑی جماعت نو رب کائنات میں جنتیہ کھی ہے اس ساری جماعت امام دا نام ابو بکرے جڑی جماعت نو اٹھانے مومنہ کھی ہے اس ساری جماعت امام دا نام ابو بکرے جڑی جماعت نو میرے نبی نے علم دین پڑھایا ہے اس ساری جماعت دے امام دا نام ابو بکرے تائیں تیسی گلی گلی جا کے کریاں کریاں جا کے کریاں ایک میرے نبی تا ہم ہاں سفر ایک میرے نبی تا ہم ہاں سفر سونا آئے شادہ بابا ابو بکر مل کیا خدر ابو بکر ہے ایک میرے نبی تا ہاں سفر سونا آئے شادہ بابا ابو بکر جڑا نبی نال ٹور گیا گلی گلی سنتے کا عمر عثمانو علی 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 اور ایک علماء ایک عظیم جملہ دے رہے ہیں توجہو آج لوگاں نے آکھا شاکہ کیتا ایمان ابو بکر دے ہوتے ہیں لیکن سننا حدیث میں نے بھی فرمایا مان بہن بہیتی وامیم باری روزہ تم میں ریاضی الجنہ کیا لو کلعا قلعی کہلو آنکھو ضرور پر کلعا قلعی کہلو کوئی گل نہیں قونج آسید الحمدللہ سلوک نوں وہ دانواز لیائے ہیں میں چاہنا کلہ کلہ نہ آکھو آسی کٹھے ہو جائیے ایک وری اینجے آکھو جی میں پورے پرندی سلے آکٹھے ہو کیا کھو نا سبحان اللہ بڑی توجہ ماں بھئی نا بھئی تیوہ ممبری روزہ تمہیں ریاضی جنہ فرمایا میرے کار تو لے کے میرے ممبر تاک پر تاک جنی جگہ ہے نا کہ جنندہ حصہ جنندہ مفتی صاحب میں تھے کہنا چاہنا کہ آمدہ دن ہوئے گا کوئی بندہ اٹھے گا انہوں میں چاکدے کبرستان بھی چون پہ جائے گا جنندہ میرے بھائیوں گال سمجھے نہ لیے اناہ دا مسئلہ نہیں بنانا زید دا مسئلہ نہیں گھڑی گال حقیقت قرآن و حدیث وچوں مل جائے مسلمان دا حاکے اس گال نو تسلیم کرے کہ ایک گال دا میں ذمہ دارا الحمدللہ جڑی میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسے بندوں نے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہوئے ایتھے کھڑا ہو کے سوال کرے الحمدللہ اسی تاتا لی حجویری تنہو کرا کہ نو قرآن و سنت بھی چو جواب دے کے جام آنگے پتہ چلے گا کہ اسیوں سنیاں میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا السلام میدان کیا بات ہے زندہ بات بلاندہ بات بے توجہ ماشاء اللہ اجے نہیں اجے نہیں افتیاری کروانی پہنی بڑی توجہ سننا میں تقریب ہو دو چھڑنی ہے جو تسان اوٹ تھوٹ کے نارے مارنے ہیں اے انشاءاللہ وقت آئے گا تھوڑی دیر تو بعد اجے میں چیک کر رہا ہوں سننا کوئی بندہ اٹھے گا اے پڑے لکھے بندے ہیں واسطے ہیں چاک 99 قبرستان تے جائے گا کتے کوئی اٹھے گا 88 دے قبرستان تے جائے گا کتے کوئی اٹھے گا سرگودے دے قبرستان تے جائے گا کتے کوئی اٹھے گا لاہور دے قبرستان تے جائے گا کتے جنت اندر کوئی اٹھے گا سعودی عرب دے قبرستان تے جائے گا جنت اندر کوئی اٹھے گا اپنا جراب انگلینڈ تے قبرستان تے جائے گا جنت اندر کوئی اٹھے گا جائے گا جنت اندر کوئی اٹھے گا علی پور دی سرزمین دوں جائے گا جنت اندر کوئی اٹھے گا کولڑے دی سرزمین دوں جائے گا جنت اندر کوئی اٹھے گا اجمیر شریف دی سرزمین دوں جائے گا جنت اندر اہل سنت و جماعت تاکیتہ تا ایمان اگر تیر سمجھ آ جائے تیر دو میں پاوا لہرا کے بولے گا میں کہنا کوئی اٹھے گا ایتھوں تیر جائے گا جنت اندر کہ صدیق دی شان داندازہ کون لگا سکتے جڑا جنت بھی چھوٹھے گا کہ جنت اندر داخل ہو جائے نہیں 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 سمجھ آئی اچھیا خوزنا صدیق ادرو جنت بھی چھوٹھنا ہے جنت اندر آج بھی صدیق جنت اندر بڑی توجہ دنال حضرت علی پاپ روایت کر دیں صدیعی سنو میرے نبی فرمایا ابو بکر جڑینہ اے تواردے دینی معاملات دین در توجہ امام تے کسے آکے عزتہ علی کو رہا پچھا تسی ابو بکر دے بارے کی عقیدہ رکھ دے تے آپ نے مسکرا کے فرمایا سرکار آ اکھیا ہے اے دینی معاملات دین در توجہ امام پر علی دا عقید ہے اساان دینی معاملات دین درو تا买ی صدیق نو امام منے ہیں تے دنیاوی معاملات دین درو تا买ی صدیق نو امام بنے ہیں اے جس صدیق کی اکبر اینہ دنال پیار کی تاجائے محبت کی تیجائے بندہ زینہ ماں ہوں تو مراد ابو بکر دی ذاتے اشدہ والا کفار تو مراد عمر فروق دی ذاتے وہ کون عمر فروق ہے میرا تھے میری جماعتہ کی دات ایمان ایک دن میری سرکار نے اکھیا ہے ابو بکر میرا مرید عثمان میرا مرید تلہا میرا مرید حضرت فروق اعظم تا نام نہیں آیا اللہ دے پیارے نبی دی بارگا دے اندر عمران بھائی توجہ کریں آدے حضرت فروق اعظم نبی پاک دی بارگا دے اندر آگے اندر سونے آن انہ سار نو اپنا مرید آکھیا ہے میں نو اپنا مرید نہیں آکھیا میری سرکار نے فرمایا اے عمر سون لے اے مرید رسول نے تو مرید رسول بھی ہے مراد رسول بھی ہے تینوں دونی سبتہ حاصل نے عزیزہ نگرہ میں توجہ دے نال او حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جناتیاں شان نہ بڑھیانے جناتے بارے میری سرکار نے فرمایا ہے انا خاتمن نبیینہ لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں ازداد آخری نبی بن کے آیا ختم نبوت تاج پاکے آیا اے لوگوں میرے نبی آخری نبی بن کے آئے میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ میری سرکار نے فرمایا ہے اگر میرے تو بعد کو نبی ہندا میرا عمر ہندا تیسری بات کر رہے ہیں میری سرکار نے فرمایا عمر سن لے تیرے سائے تو شیطان بھی پناہ پیا منگ دے کل بھی عمر دے سائے تو شیطان پناہ پیا منگ دے آج بھی شیطان عمر فروق دے سائے تو پناہ پیا منگ دے اسی سچے تھے سچے سننیاں ساڑا عقیدہ تھے ایمان اسی کہنے ہیں لوگوں ابو بکر روئے جیدے گار اندر میرے نبی دولہ بن کے گینے عمر فروقوں نے جنہ دے گار میرے نبی دولہ بن کے گینے لے علی تے عثمانوں نے جیدے میرے نبی دے گار ویچے دولہ بن کے آگے تاہی تے تھے میں کمال دیگل کرنا چانا اندھے ستی کمر مسالی ہے غنی علی نرالے ہے سدی کمر مسالی ہے غنی علی نرالے ہے اللہ ہے ولی ان کا اور وہ انہ والے ہیں مختصر بتاؤں تم کو عزمتیں سے ہاپا کی مختصر بتاؤں تم کو عزمتیں سے ہاپا کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے اے سیابا اکرام دیشان آیت پڑی ایک دوسری پڑھنا چاہنا تھکے دے نہیں انشاءاللہ لطفہ رہے سنیے قرآن و سنت اللہ فرمانا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ آمنو و آمنو صالحات و طوا صوب حق و طوا صوب صبر یہ دے اندر علماء فرمان دیں والعصر تو مراد میرے نبی دا زمان اگے ان الانسان لفی خسر تو مراد ابو جہل اللہ اللہ لزین آمنو آمنو تو مراد سونا ابو بکر و آمنو صالحات تو مراد عمر فروغ دی ذات و طوا صوب الحق تو مراد عثمان غنی دی ذات و طوا صوب صبر تو مراد مولا علی دی ذات اچھا میں قرآن دی آتا پڑھیں اور میرا دل چاند ہے جیویں تسی پیارنا سمات کر رہے ہو میں سون نبید فرمان پڑھا اچھی 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 یا خضراء پہلے نمبر میں حدیث پڑھنا بخاری شریف کیڑی شریف بخاری شریف بخاری شریف ناڑے دینا سے آپ اکرام دی شان سنیں ناڑے نمبر بھی چیک کر دیا جانا ہے حضرت ابو موسی حشری رضی اللہ تعالی انہو اس حدیث پاک دے راوی آپ فرما دیں ایک دن اسی باغ اندر بیٹھے ہو یا میری سرکار میرے باغ اندر تشریف لگے آئے تے باغ دی چار دواری ہو یا دروازہ لگیا آئے سرکار زمین تے بیکے مٹی دے نال جناب ایک لکڑی پکڑی ہو یا مٹی نال خوری دے پہنے انہی دیر اندر سم مست افتحا انہی دیر اندر دروازے تے دست کو یا میری سرکار نے فرما ابو موسی جان جان کے دروازہ کھول تے جڑا بندہ دروازے تے آئے یوں پشر ہو بل جن آئے اس بندے نو جنت دی بشارت دے دے نہیں سمجھے پتہ نہیں کتھے جان کے بولو گے اے میرے نبی دا علم غیب آج بندان دے دیوار دے پچھے دا علم خوئی نہیں اسی کہنے بڑی توجہ دن آل سن بخاری پی پڑنا سرکار نے فرما جان کے بشارت دے ابو موسی شریف فرمار میں جدوں جا کے دروازہ کھولے آئے اکے کونے صدا قد تاج دار میرا ابو پکر میں جنت بشارت دے دی ابو پکر نو لے کے آگیا تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کٹ گیا میری سرکار نے فرما اے ابو موسی سن لے جڑا بندہ دروازے دے آئے نالے انہوں اندر لے آئے نالے جنت بشارت دے دے آپ فرما دنے میں جدوں اندر گیا میں جا کے دروازہ کھولے آئے اگوں سیدنا عمر دروازہ پھر کھٹ گیا میری سرکار نے فرما ابو موسی جا آئے چڑا بندہ دروازے دے آئے اور اندر لے آئے نالے جنت بشارت دے دے اے توجہ کر آجے علماء آئے نظر کر رہے آئے ابو موسی جدوں دروازے دے سامنے آئے دروازہ کھولے آئے بخاری شریف ہونکے پڑھنا چاہنا تیرے سامنے جامے ترمزی شریف آستا یار آستا چلو میں شیر بھی پڑھنا پر تھوڑ جی ٹیم دے دیو تاکہ کی دے دی کوئی مسئلک دیو جائے بڑی توجہ جامے ترمزی سیاستہ تندر ایدا بھی نام سنی عزیز آنے گرام توجہ دینا آل آن عبدان عبد الرحمن ابن یوفین رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ اے جڑی میرے نبی نے اشرا مبشرا تا سیابان جنہ دی بشار تتا فرمائی پہلے نبیت ابو بکر میری سرگار نے فرمایا لوگو میرا ابو بکر وی جنتی عمر وی جنتی عثمان وی جنتی علی وی جنتی کوئی سمجھ آئیے دو عدیسہ ہوگی ہیں تیسری عدیس پڑھنا چاہنا ابن ماجہ وی چو گالے نہ چاہرہ یارہ ابن ماجہ وی چو پڑھ رہے ہیں اچھی کیا ذرا سبحان بڑی گل سمجھنا لیے میری سرکار نے فرمایا ابن ماجہ آپ نے فرمایا لوگو میری امت دیندر سابت و وڈا رحم دل میرا ابو بکر آستہ بولو میرا ابو بکر میری امت دیندر دیندے معاملے دیندر سابت و زیادہ سختی کرنوالا میرا امار پشلے بھی بولونا میری امت دیندر میری پوری امت دیندر حیامہ والا سخافتا مالا میرا عثمانے جو تھے نمبر تھے میرے نبی نے فرمایا ہے میری امت دیندر سب تو وڈا قاضی میرا علی تین حدیثہیں ہو گئیاں اگر تیری توجہ ہے میں چوتھی پڑھا چوتھی پڑھا عزیزہ نگرامی عرب ریاض نظرہ وچوں پہ پڑھنا آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے جدو کیا مدہ دن ہوئے گا میرے ہاتھ اندر ایک چندہ ہوئے گا جن لوا احمد کیا جاندہ ہے او میرے ہاتھ اندر دکتا جائے گا آپ نے فرمایا ہے او دے ادھے کلمہ شریف لکھیا ہوئے گا دے صحابیوں سنو او دے تھلے بھی گجل لکھیا ہوئے گا صحابیوں دے سونے آہا کلمہ دے تھلے کی لکھیا ہوئے گا اے جڑے بندے سماس کر نواز تے آئے جڑے چار علمدیاں گل لا مل جان قرآن سن دے موتی مل جان او ناد سین دے مدینہ بن جائے گا میرے نبی نے فرمایا ہے میرے ہاتھ اندر چندہ ہوئے گا اس جنڈے دے انتے کلمہ شریف لکھیا ہوئے گا تے جنڈے کلمہ دے تھل دے نام لکھی ہونگے صحابی آدھ دنے آقا او نام کی ناد ہونگے میری سرکار نے فرمایا ہے پہلے لکھی آئے گا ابو بکر عمر عثمان پھر میرا یدی لکھی آئے گا اگلی حدیث تیرے سامنے بڑی سپیٹ نال جا رہے ہیں حضرات زیوکار بڑی توجہ دے نال میرے سامنے کندل اتریخ الخلافہ وچوں پڑ رہے ہیں میری سرکار نے فرمایا ہے جدو کیا مدہ دن ہوئے گا سب تو پہلے میری قبر کھل لے گی پھر میرے ابو بیان کر رہے ہیں اور ریاض نظرات وچوں پڑ رہے ہیں علامہ تبری رحمت اللہ نے کمال فرمایا ہے جدو میرے نبی نے مسجد دی تعمیر تا جناب پنیاد رکھ دائر آتا فرمایا ہے سب تو پہلے میرے نبی نے اٹر رکھ لیے دوسر نمبر پتھر پو پکر نے رکھی تیسر نمبر تے عمر فروغ نے رکھی تیسر اپنا دوسر نمبر تے عمر تیسر تے عمر فروغ تو چوتھ تھے جناب عثمان غنی پھر حضرت مولا علی نے پتھر رکھی اگر عجی بھی توجہ ہے نہیں تیرے سامنے کمال دی گل کرنا چانا آج لوگ آنے لڑائیاں بادی دیا پرسی کرنے لوگ اینا دیا بڑیاں شان آنے اینا دے بڑے مقام اللہ نے بلاند فرمائے دائیں تے آزم چشتی نے کمال دی گل کی تی آپ فرمات ہے چار یار ہار نبی بے آشق آتے کوئی نہیں چار بڑے گا نہ کوئی ہو یا دی نہ کوئی ہو سے اینا جان نہیں سارا بڑے گا نہ اس تردی پی تا کی ہی تا اینا غم خواہران بڑے گا آزم شان ستے کی پوچھے رہے ایک کوئی یار ہزارا بڑے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیب نعرہ تحقیب نعرہ ایجری علماء حق سن حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز گردیزی صاحب سمجھ آرہی میں حدیث ساندھ زخائر جناف سامنے پیش کر اچھا ہون اگلی گل کریے اے لوگن لڑائی پا دیتی آپ پسندر ساڈے کوئی ایسی ساڈے کوئی ایسی سانو اجازت نہیں ایسی اونا دے ایمان اکتے نکتہ چینیاں کریے سانو کے زیب دیندہ نہیں وہ دی وجہ کہ اونا دی بڑی شانہ نہیں ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت سیدنا امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ساڈا کسی سے حبی دے بارے ایک رائی دے برابر بھی شاکدہ جمبلہ ساڈے دلندر آ سکدہ چلو جنہ تھی میرے مران اتفاق ی兒 بولو نا کیوں انہ انہ اللہ فرمایا لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِين اللہ فرماتا مائن انہ تھی راضی نا اے میرے تھی راضی نہیں مائن انہ تھی راضی 機 اے میرے تھی راضی نا جنہ اللہ راضی ہو جائے کہ کوئی ملہ ملوانہ راضی نہ آوی ہوئے کہ اونا دی شانہ در کوئی کمی نہیں آ جان دی کیوں اونا دی شانہ میرے رب نے بیان فرما دیتی بڑی توجہ اچھا ہون میں بیان کرا اصل وجہ بدا کیئے مولانا روم رحمت اللہ اے ہونہ بڑی ثقاوت دور کرنواستے گال کریں حدیثان تو انہوں سنائیاں نے انہیں تھے کہ مزا لے وہ مولانا روم رحمت اللہ مسنوی شریف جندر ایک حقائط نقل فرمائی آپ فرما دیں ایک حکیم سی کہ او نے رکھ لیا نوکر او نوکر نہ اکھوں پہنگاس ہیں ویندہ اندر سیدھے جاندہ او پہنگاس سمجھتے سمجھتے جنمائے اچھا او پہنگاسی اکھوں حکیم صاحب کہنے لگے او کتر او علماری چنو بوتل لیا کیا او گیا بوتل لینوازتے جدو علماری کھولی او پہنگاسی ان دو نظر آ رہی ہیں آنڈا استاد جی سجیلہ ہے کہ آنگے خبی استاد رہی پریشان ہوگے کہ بوتل دیکھ کی ہے چلو کوئی گال نہیں صبح کہا دے آجے سبان اللہ ماشاء اللہ ٹی سی آسٹی وی صولت موجود ہے پچھو پون جائے گی صبح کہا دینا امران بھائی سمجھ ہونا آئیے کہ ہونا سی آنے سبان اللہ کوئی گال نہیں تو ہڈی اپنی مرضی ہے میں اصل جی اسی بولنا ہے شیرہ ہوں تیر شاہ اللہ میں اوہ بھی چلو پڑھنا زاوک واسطے لیکن ایک گال سمجھنا زرا اوہ ناکہ بوتل دیں کوئی ہے اے آنڈا استاد جی کہ خبی فرقیم صاحب دیزین جو خیال آیا بوتل ایک کے پر اے پہنگ ہے چلو کوئی گال نہیں اچھی آپ حضرت سبحان بوتل ایک کے پر اے بندہ پہنگ ہے آپ نے فرمایا ہے دو ملائے اہاں اہنے ایک چکی تھے دو میں آگئی ہیں آنڈا استاد جی تھے دو میں آگئی ہیں آپ نے مسکرا کے فرمایا ایک توڑ دے وہ نے ایک توڑی تھے دو میں ٹوٹ گئی ہیں جو تو دو میں آنڈا استاد دو میں ٹوٹ گئی ہیں آپ نے فرمایا بیوہ کوفہ بوتل ایک کو یہ پر تو پہنگ ہے میں ناکہ سمجھتے گئے ہو بوتل ایک کے پر تو پہنگ ہے اگر تینو نظر ایت علیدہ تیری نظر تا کسور ہے سیابہ اکرام اندر کسے قسمدہ کوئی اختلاف نہیں اور میں دسا حضرتِ علی پاک دا انہ تنہ نل پیار جے علی پاک دا پیار ہو جائے پھر سادہ بھی تو نہ چاہید ہے نا جی میں بڑی محبت نل گفتگو سمجھا رہے ہیں شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات علی پاک انہ تنہ نل کنہ پیار کر دینے کہ جے فیروی کو نام مننے فرود اپنا نصیب علی پاک دے نل پیار ہی بڑا کر دیں عزیزان اگرامی سون توجہ دنال ایک ایک جملے دا تیرے سامنے ذمہ دار ار ریاض النظرہ دے اندر حضرتِ علی پاک دا فرمان مجودے حضرتِ علی فرمان درے لوگو جڑا بندہ میں ابو پکر تو آلہ یا کھے گا ان میں اسی کوڑے مارانگا اسی کوڑے مارانگا لوکانیا کیا وجہ کیے حضرتِ علی نے فرمایا لوگو ابو پکر نبی دا یارے نالے صحابہ اکرام دا امامے اے علی دا پیار حضرتِ ابو پکر دے نال عزیزان اگرامی عمر فروق دے نال گنا کو پیارے حضرتِ علی علماء حضرتِ علی پاک نے چادر دی بکل ماری توجہ چادر دی بکل ماری ہے تے ہر وقت تو ہی چادر لے کے جناب پھر دن ایک غلامنیا کیا سونیاں اے چادر دے پرانی ہو گئی ہے چادر دے پھٹ گئی ہے اور چادر بدلی کیتی جائے چادر نو تبدیل کیتا جائے آخری بندے تک سمجھاں گا جڑا بندہ سمجھن واسٹے آیا ہے اے چادر نو تبدیل کر دیتا جائے حضرتِ حدیدینا اکھا میں چانسواں دیا لڑیاں جاری ہو گئیانے حضرتِ علی کہیں دے نے دوسری آن دے اے چادر نو تبدیل کیتا جائے میں چادر تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ کیا وجہ کی ہے اے نہ کیا توانو پتا نہیں ہے اے چادر میرے یار میں نو عمر نے توفہ دیتی ہوئی ہے اے چادر عمر فروغ نے میں نو توفہ دیتی ہوئی ہے میرے یارتی نشانی میرے کول مجود ہے اے دنال بڑیاں محبتہ سلامت نے اے چادر میں نہیں دے اپنا تبدیل کر سکتا ہے اے عمر فروغ دنال علی پاک دا پیار اور تو حضرتِ عثمان نلکنہ کو پیار ہے جدہ عثمان نے غنیدہ پانی بند کر دیتا گیا ہے آپ اپنے گھر اندر قید کر دیتے گینے تے جناب عثمان نے غنیدوں قید کیتا گیا ہے حضرتِ علی اپنے بیٹے امام حسن تے حضرتِ امام حسین نلکنہ کے آئے دونہ دے حد تھا اندر تلواراں پکڑائیاں نے آپ نے فرمایا ہو میرے بیٹو اس گھر دے سامنے کھڑیاں ہو کے پیرا دین ہے پیرا دین ہے اے پاپا بچا کیے حضرتِ علی نے فرمایا توانو پتا نہیں اندر توانو خالوئے اندر توانو خالوئے توانو جانتے جا سکتیئے پر توانو خالوئے نقصان نہیں پہنچنا چاہیدہ اے میں توانو سامنے علی دینہ تنہ نلکنہ محبت بیان کیتیئے اے نلکنہ تنہ نلکنہ پیار بیان کیتیئے اور میں دسان اے تن حضرتِ علی نلکنہ کو پیار کر رہے ہیں نہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی اچھی اچھی آف حضرہ علی پاہ کنہ پیار کر رہے ہیں اے تن کنہ پیار کر رہے ہیں سننا حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ امامِ حسین نے اٹھایا کہ ابو بکر صدیق نا نالے چومرین تے نالے اکھاں چانسو رو کے کہنے لگے رب کعبہ دی قسمیں میں نو اپنے پترہ نالوں علی دی اولاد زیادہ پیاری لگ دی آستہ بولو تیتا ہمیں گزارہ ہو جائے گا اپنے پترہ نالوں میں نو علی دی اولاد زیادہ پیاری لگ دی علی پاہ کھاک آگے آگے کہنے لگے بابا جی اولاد تے ہر بند نو اپنی پیاری لگ دی جملہ تیری نظر کرنا چاہنا جی سمجھ آجائے تے چادر تیری تھلے ہوگے تے بان لہرا کے بولنگا ابو بکر صدیق جیکھاں چانسو آگے رو کے کہنے لگے اینا نال پیار کیوں نہ کران اینا دیا شکلا میرے نبی نال مل دیا اینا نال پیار کیوں نہ کران اے ہے ابو بکر دا پیار علی پاک دینا ہنو مر دا پیار دا سنا چاننا حضرات زیوکار بڑی توجہ دینال حضرت عمر فروغ رضی اللہ ہوتا اللہ انہو بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں جڑیاں تین خسل تال دانے علی نواتاں فرمایاں نے اور کسے نواتاں نہیں کی دیاں اور نہ کیا گیڑی گیڑیاں آپ نے فرمایا پہلے نمبر تے جتاں نبی نے چندہ پڑھ گیا ہے خیبر تے اندر تے علی نو پکڑا ہے دوسری شان علی پاک دینا ہے اللہ دے نبی نے اپنا وی رکھے ہے دیسری شان ہے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی پاک نال فرما دلتا 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 سننا حضرت عثمانِ غنی آپ فرما رہے ہیں علی دی یا اندیاں شانہ نے میرا دل چند ہے کاش میں ایک وار ہندہ تے حضرت علی دی چھاتی ہوتے ہوگا جاندہ اے شانہ نے سیاہا امان دار نلدستو میرا تو اڈیل سوال ہے کوئی نہ نا کسی بھی مسئلک نال تو اڈا تلے کے میں کوئی تو ام لڑان نہیں آیا میں محبت دا پیغام دے انواستے آیا لیکن انہا وہ کسی کی سمدھی لڑائی بولو اچھا ہون رہ گا روڑا نمبر دا اگے میں حدیثہ بھی چو دسیہ ہے اون میرا دل چند ہے علی آلے بیٹھے ہو کہ علی کو لوں نہ پوچھ لئے یہ نمبر کیدہ کنو ہے ویسے ساڈے کوئی ترازو نہیں ہے سینا نا تو لیے لیکن علی پاکھلوں نہ پوچھ لئے سننا ذرا بڑی مزے دار کر لے ایک دیڑا واقع ہے نا کتاب دنائے کتاب الفتن کتاب الفتن ایک دن در بات موجود ہے سرکار بیٹھے ہیں نٹھے ہیں ایک بندہ آگیا آگے اندر سونے ہو پیسے لینے نہیں تو آڈے کوڑوں کہ آپ نے فرمایا بھئی آج نہیں کال لائیں دے تنوں پیسے مل جانگے کال لائیں دے مل جانگے ایک بندہ جو تو باہر نکلیا نا توجہ بھئی ایک بندہ باہر نکلیا تے اگے ناظر تے علی پاکھڑے نے ویسے علی پاک دیلی کیا شاہ اے میں اگے بیان کرنا زرا توجہ علی پاکھڑے نے آپ نے فرمایا کتنوں آیا ہیں انہیں آیا کہا جی سرکار کلنا پیسے لین واسطے گیا تھا تے نبی پاکھا کیا کال نو آئی تے لیا جائیں علی پاکھ کو کہن لگے جا نبی پاک نو پوچھ جے کال تُسی اتھے نہ ہوئے تے پھیر پیسے کی دے گولو لینے اچھی 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 ذرا سے سمجھ آ رہے عزیزہ نگرامی توجہ دینال بندہ جو دو اندر چلے آ جاندہ ہے آقا دی بار کا دندراندہ سونے آ اگر کال تُسی مجود نہ ہو کہ میں پیسے کی دے گولو لینے اچھو میری سرکار نے فرمایا اگر کال میں اتھے نہ ہو تے نو پیسے ابو پکر دے چھڑے گا جا دو بندہ باہر نکڑے ہے علی پاک نگال کر رہے ہیں اختلاف نہیں بات نہیں ہے علی پاک نو آ کے اندر سونے آ سرکار نے فرمایا ہے اگر کال اتھے میں نہ ہو پیسے ابو پکر دے چھڑے گا علی پاک نیا کیا دوبارہ چلے آ جا جا کے نبی پاک نو کہہ دے اگر کال اتھے میں باہر 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 باہ آپ نے فرمایا فیر اندر جا کے کہے اگر کل عمر فروغ بھی نہ ہون کہ میں پیسے کدھو کو لینے سرکار دی بار کا دندر بندہ یہاں جاندہ ہے آگے آندہ ہے آقا اگر کل عمر بھی نہ ہون ابو پکر بھی نہ ہون میں پیسے کدھو کو لینے آپ نے فرمایا جے کل عمر بھی نہ ہووے کہ نو پیسے میرا عثمان دے چھٹے گا جدو بندہ پارا کے گلپیاں کردہ ہے آندہ ہے آقا نے فرمایا ہے ابو بکر دے چھڑے گا ابو بکر نہ ہوئے عمر دے چھڑے گا عمر نہ ہوئے تے عثمان دے چھڑے گا حضرت علی کے اندر ایک وری فیر چلے آ جا ہے ایک وری فیر چلے آ جا ہے جہاں کے سرکار بھی بارگاہ جندر کہے یہ کال عثمان غنی بھی نہ ہون تے میں پیسے کی دیکھو لینن حضرات زیوہ کار بندہ جدو اندر آیا ہے اور اگر کال سمجھ آ جائے گی تے چیرے کھل جانگے چھینہ مدینہ بن جائے گا میں فلندر برکتایاں جانگیاں حضرات زیوہ کارا کیاں دے آقا جہاں کے کال عثمان غنی بھی نہ ہون تے میں پیسے کی دیکھو لینن میری سرکار تے لباتے مسکرہ ہٹا گئی ہے میرے نبی نے فرمایا ہے اے مباق عربی سن لے اگر کال میں بھی نہ ہون میرا ابو بکر بھی نہ ہوئے میرا عمر فروق بھی نہ ہوئے عثمان غنی بھی نہ ہوئے اوہ پھروں دے گھو لے لیں جڑا بار بے کے دنو اندر کالدہ پہ آئے بولو بولو زرازی صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک نو منو پر گلانوی تے منو خالی نارا نہیں علی پاک نی گال منو علی فرمارے نے میرا حضرت حنفیہ نے پوچھیا سی آقا جی سب تو افضل بندہ نبیوں تو بعد کونے آپ نے فرمایا قالا ابو بکر او ساڑا ابو بکر پھر حنفیہ نے گورز کی دی ابو جی سمہ من پھر اونا تو بعد آپ نے فرمایا قالا عمر پھر عمر پھر عمر پھر عرض کیتی سمہ انتا آقا پھر اونا تو باتوسی آپ نے فرمایا وہ منو رہن دے میں تے کام جیا مسلمان شانہ اونا دیا زیادہ نے میں تے کام جیا مسلمان اچھا انا در کوئی لڑائی اچھا ہون یہ عظمت سیابہ اگر میں اپنا لمبا کرتا جوان اگر اللہ نام و کناڑیاں نے میرے کو بڑا زخیر ہے الحمدللہ لیکن گال اگر لے کے چلیے اون گال کریے نبی پاک دی آل دی میرے نبی دی مفتی صاحب علی پاک نو اللہ نے سیابہ اکرام اندر بھی رکھے ہے کہ اہلِ بیعت اندر بھی رکھے ہے یہ دی وجہ کی یہ دی وجہ جڑی منو سمجھائیو اے وے کہ جڑا علی نو منن نالا ہوئے گا وہ نہ سیابہ اکرام دی گستاخی کرے گا تے نہ اہلِ بیعت دی گستاخی کرے گا جڑا مسئلہ منو سب تو اٹی میں تو اڈا منو نہیں پتا اور منو سمجھے آئیے کیونکہ اگر علی پاک نو سیابہ بھی چکڑ دیئے تھے سیابہ دی گنتی پوری سیابہ دی گنتی پوری اگر اہلِ بیعت بھی چکڑ دیئے تھے اہلِ بیعت پورے تاہی تے میں کہنا تو ساکھنے علی علی تے میں گل کرنی ہے میں کہنا صحابہ اکرام ہر جگہ علی موجود ہے تو رازتارے خفی جلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازتارے خفی جلی ہے جیدر بھی دیکھو کیس طریقے دنال اے شیر دوبارہ پڑھانگے کل پھر سمجھ آئے گی پہلے تھے کل سمجھا دنا چانا نبی دیارہ وچ کونے آنکھو علی علی نبی دیارہ وچ کونے پان لہرہ کے کھے کونے صحابہ وچ کونے یارہ وچ کونے رشتہ دارہ وچ کونے اشرا مبشرا وچ کونے خیبر وچ کونے پدر وچ کونے صحابہ دا مشیرے نبی دا ویرے سنیاں دا پیرے اوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہی تھے ہر پاس علی دی ذاتِ آسی کہہ رہے ہیں تو راز دارے خفے جلی ہے جی درہ بھی دیکھو علی علی ہے تو راز دارے خفے جلی ہے جی درہ بھی دیکھو حضراتِ دی وقار علی دی کیا شان علی دا کیا مقام حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیثِ راوی میری سرکار نے فرمایا ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیل من نظرہ این ینظرہ الی آدم وعلم ومن اراد این ینظرہ الی یوسف وحسن اتوجہ کریا جی شداد مدنی صاحب حدیث پڑھ رہے ہیں راوی میرا ابو بکر فرمایا ومن اراد این ینظرہ الی آدم وعلم ومن اراد این ینظرہ ویوسف وحسن ومن اراد این ینظرہ موسیٰ وکمالی ومن اراد این ینظرہ الی آدم وخلقی ومن اراد این ینظرہ الی آدم وخلقی فلینظر میری سرکار نے فرمایئے لوگو اگر کسی نے آدم تھے آدم دا علم ویخنے اجی philosophers اگر کسی نے آدم تے آدم دا علم بکھنے اگر کسی نے یوسف تے یوسف دا حسن بکھنے اگر کسی نے عیسیٰ تے عیسیٰ دا زہد بکھنے اگر کسی نے موسیٰ تے موسیٰ دا کمال بکھنے اگر کسی نے محمد تے محمد دا خلق بکھنے جی آقا دل کر دے آپ نے فرمایا میرا علی بکھ لو میرا علی بکھے کیونکہ علی اندر کمال اللہ نے بیان فرمائے نے حضراتِ جوکار کیسی میرے علی دی سخاواتیں کیسی میرے علی دی عبادتیں جدوں حضرتِ علی دی وصال ہوئے ہیں حضرتِ کمبر دی بارگا دے اندر حضرتِ علی دی جنابی آردوں ستائیں آہ کیا اندرِ کمبر ساری زندگی نبیدِ علی دی نال گزاری ہیں سانو علی دی شانتے بیان کرتے حضرتِ کمبر نے بیان کی تے میں ساری زندگی علی علی کرتا روان یہ علی دی این تک نہیں پہنچتا آہ کیا فر بھی کچھ نہ کچھ تے بیان کر حضرتِ علی دی شان بیان حضرتِ کمبر نے آکھیا زیادہ نہیں علی دی ایک رات دی گال سننا چاہنا آہ کیا جلدی سنا توجہ کریا جے جلدی سنا کمبر بیان کر دنے لوگوں کو حضرتِ علی کروے چاہے میں وے نہ بیان میرا پیر علی رات نو کرتا کیے علی نیا کے جناح وضو فرمایا ہے کہ وضو کرنے تو بعد مسلطے دے کھڑے ہو جان دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومد دین قرآن پڑی جارن حضرتِ کمبر نے بیان کی تے پہلا پارا ختم ہوئے پرنی درکات ختم نہیں ہوئے سایہ قول السفحہ من الناسیما واللہم پارا تے دوچہ بھی ختم ہوگئے پرنی درکات ختم نہیں ہوئے دل کا رسل فتلنا بعدہم علا بعد پارا تے تیسرا بھی ختم ہوگئے پرنی درکات ختم نہیں ہوئے پرنی درکات ختم نہیں ہوئے پرنی درکات ختم نہیں ہوئے جن نے دور کا تاندر پورا قرآن تلاوت فرما پورا قرآن تلاوت کر دیتا اچھا 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 اے میرے علی دی عبادت ہے اے کی دی عبادت ہے تے علی نو مننا لڑا انج نہیں علی نو چرس پی کے نا من فیم پی کے نا من کڑے پا کے نا من علی نو مننا ہی وضو کر کے من مسیح تے وڑ کے من محمد ممبر تے چڑ کے من تے نو پتا چلے توں علی آلے ہیں علی نے کام نہیں کیتے علی پاک دی اے عبادت ہے کہ توں انہیں کوئی گل نہیں گل میرا پیر علیو ہے جنہیں دور کاتا دے در پورا قرآن تلاوت فرمائے سمجھ آئے تھے ہون میں علی پاک دی سخاوت دی گال فرما علی پاک دی سخاوت دی گال آگئے یہ کچھ ہی کہہ ذرا سبحان اللہ ایک دن نا حضرت علی ستر اونکھان دی کتار لے کے جاہے ساز و سمان لدیا ہویا حضرت اکمبر نے مہارہ پکڑیا ہے ایک سوالی آگیا ایک روٹی چاہی دی ہے آپ نے فرمایا کمبر روٹی دے دیے دی ہوں تو ساں دیکھا دیئے بولو فرد اے کمبر روٹی دے دیو حضرت اکمبر کرنے لگے آقا جی تو روٹی جڑیئے نا وہ برتن بیچے مولا علی نے فرمایا برتن ہی دے دیو اے سخاوت ہے میرے پیر علی دی برتن ہی دے دیو کمبر بیان کر دینا آگا برطن تے کچاوے ویچے فرمایا کچاوہ ہی دے دیو عرض کی تی آقا کچاوہ تے اونٹھتے وے فرمایا اونٹھ ہی دے دیو اکو حضرت کمبر نے بیان کی تیر آقا اونٹے کتار اندر حضرت علی نے فرمایا ستر اونٹھان دی کتار ہی دے دیو ستر اونٹھان دی ستر اونٹھان دی حضرت کمبر نے مہاران چھٹیاں تے چلے گے اگلا دن چڑے آئے تے علی پاک دی بارگا دے اندر سیالوی صاحب علی پاک دی بارگا دے اندر آکے کہہ رہے ہیں علی پاک نے آکے کل کتھے چلیا گیاں سے آدھے سرکار تو آدھا درہائے رحمت جو شندر آیا ہے جدو تو ساکھ ہے روٹی دے دیو کچاوہ دے دیو برطن دے دیو اونٹھ دے دیو کتار دے دیو تے میں اونٹھان دی مہار پکڑیوں ہی ہیں میرے دل اندر خیال آئے ہیں علی اینہ کہہ دن کبر تو بی مرطال چلے آ جائے تے میں کائنات چھڑ سکنا پر تو آٹی چودائی برداشت نہیں کر سکتا عمران سفروں نے جڑی کل کیتی انجان دے آدھے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوار علی یہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوار علی یہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوار نہیں انجھ نہیں انجھ نہیں علامہ صاحب میرے نبی فرمایا ہے علی دا ذکر مومن کرتا ہے منافق نہیں کر سکتا تیزا مومنہ پہ چپڑا نام لکھو اے سجا بازو میں نہ لوگوں کو نقلی پنجے ہوا آن دیئے تیرے دیکھ جانتے ہیں اے اللہ سانو اصلی پنجہ عطا فرمایا جنہیں قبر ویچوی ساڑے نال جانے تیرے حسن ویچوی ساڑے نال جانے تیرے تو اس حابوں کتاب ہونے ہیں اس پنجے بولنے ہیں اللہ انہوں چھڑ تیرے پی اپنا جناب ہر بندہ بازو اتھے کرے اے ویڈیو آلے میرے بائی جن ویڈیو بنانگے تیرے پتہ چلے جدو اسی سیڈی کر لے کے جائیے اپنی ویڈیو کر لے کے جائیے اپنے بچیاں مجھ بیع کے دیکھئے یو دیکھو اسی علیدہ سکر کر رہے ہیں اگر اس ویڈیو پہ جناہ یہ پریشان نہیں ہونا دعا کرو جڑی اُتے پہ ہی بڑھ دیئے نا اللہ کرے ہو دے ویچی آج کہ اے سجا بازو کھڑا کر کے کھاپند کر کے ہو سکتا ہے کہ دیکھ کسمت جاگ جائے میں مرے دہا علیدہ میرا پیشوہ علی میں مرے دہا علیدہ میرا پیشوہ علی خادی سرنی حلانے موہویں نبی پاگ دیویر دی جناب ہم دو سنا بیان اپنا تریف بیان کرنی ملکے کہنے میں مرے دہا علی میرا پیشوہ علی میں مرے دہا علی میرا پیشوہ علی میرے پیر دہا سوالی دنیا دہار ولی یہ میرے پیر دہا سوالی دنیا دہار ولی مفتی صاحب میں ایک گالے کرنا چاہ رہے ہاں کہ آل سنت جناب علی پاک کوئی مان ساگدہ میں تو انہوں سمجھا مانگا دہا پھر تو انہوں بلا مانگا آل سنت و جماعت تو زیادہ علی کو مان ساگدہ وہ دی وجہ سیار شریف بابا جی کنہ دینے ساڑے بولو کنہ دینے پیر پتھان کنہ دینے پیر مہر علی شاہ کنہ دینے خواجہ جمیری کنہ دینے گھوسے پاک کنہ دینے سلطان باہو کنہ دینے جملہ داں کائنات دے جننے پیر نے نا مولا علی دے درد فقیر نے کائنات دے جننے پیر نے علی پاک دے درد فقیر نے ایس واسد اہل سنت و جماعت دا ہر بابا علی دے درد فقیر ہے فرطانیسی کلی کلی جاک یا نیا علی نبی دا ویر ہے صحابہ دا مشہیر ہے ساڑا سنیا دا پیر ہے دے میرے نبی اکھیا ہے انداخی فی الدنیا والآخرہ علی میرا اتھے بھی بھی رہے اتھے بھی بھی رہے اہلی انجے انجے داد نہیں انہوں پتہ ہے جو دو علی دا ذکر کر لوگ کی داد کی میں دین دین چوٹیاں ہاں کہتاں بیان کری جانتے لوگ کی اندر نے واہ 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 میں تے قرآن و سنت بھی کل کر رہے ہیں اتھے کیوں نہیں آندا سبحان اللہ اچھا اتھے عمر صاحب جڑے لوگ اندر نے واہ 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 انہوں پچھو ایک ہی دی سنت ہے اے واہ واہ کرنا ایک ہی دی سنت ہے سننا عقید دے دا تناب مسلک دا جملہ جدوں سرکار فرمایا سی نا من کنت مولا ہو فہاز علی مولا جی دا میں مولا ہو دا تے حضرت سرکار عمر فروق نے آکھا سی واہ 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 کیا آکھا سی کیا سی اور بیچ بخ 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 اے دا مطلب ہے واہ 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 اگر واہ واہ کرتے ہو اے کسی اے رہے کہہ رہے کہ سنت نہیں یہ تے حضرت عمر فروق دی سنت ہے جدہ سرکار آکھا اس نے جدہ میں مولا اور تا علی مولا کہ عمر فروق کیا سی کیا آکھا ہے واہ واہ اے علی ساڈاوی مولا ہے کہ ساری کائن آدم آ رہے ہیں پتا چلے آنا اے ناد اندر کوئی لڑائی کسے قسمتا کوئی مسئلہ تاہی تہزی کیا نیا صداقت کے ذرے دار حق کے امام اوہ آل نبی پہ درو تو صدا سلام صداقت کے سر جنہوں سمجھ آ رہی ہو بندہ پڑے صداقت کے سر دار حق کے امام اوہ آل نبی پہ درو تو سلام بڑا ان کرتے بہاں بڑا ہے مقام اوہ آل نبی پہ درو تو سلام بڑا ان کرتے بہاں بڑا ہے مقام اوہ آل نبی پہ درو تو سلام میری تیرگی میں اجانے ہوئے میری تشنگی کے اجانے ہوئے نبا لب بڑا ہے مرادوں کا جام اوہ آل نبی اوہ آل نبی پہ درو تو سلام اپنے مقادر اپنے مقادر اپنے مقادر پہ نازا ہوں میں کہ آل نبی کا سناخا ہوں میں سمجھ آئیے تو بولو یارے اپنے مقادر اپنے مقادر پہ نازا ہوں میں کہ آل نبی کا سناخا ہوں میں میرا ورد صبح اوہ وظیفہ شاہ سام اوہ آل نبی پہ درو تو سلام میرا ورد صبح اوہ وظیفہ شاہ سام اوہ آل نبی پہ درو تو سلام ایک عظیم بات سنانا چاہنا بڑی توجہ ہو سنو گئے ایمان تازہ ہو جائے گا خاندان دی بڑی پہچان انگولی خوندہ بڑا کردار اندہ ہے توجہ کس طریقے نہ دربار محمود غزنوی دا آل رسول دی گال دا سرے ہیں محمود غزنوی دے دربار اندر نہ محمود غزنوی نے آکھا بھی محط سنے ہیں حضرت خیزر اللہ السلام ان وردہ نے قیامت تک زندہ رکھنے ہیں کہ اگر اللہ والے چاند کے حضرت خیزر اللہ السلام ان انعالم ملاقات بھی فرمان دینے ہیں تو اندے بھی چکو ہے جڑا میری ملاقات حضرت خیزر نل کروائے ہیں اے محمود غزنوی کہہ رہے ہیں اچھا ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اندہ ہے میں کرواماں کا ملاقات ہے لیکن وہ دی وجہ اے وے چھے مہینے لگنے نے میں دریاد کنارے جا کے چلا کرنا ہے سمجھ آرہی؟ میں چلا کرنا ہے چھے مہینے لگنے نے اس تو بات لیکن شرط اے وے چھے مہینے دا میرے بچیاں دا خرچہ تو ساتھ آ کرنے ہیں انہوں نے بادشاہ واسے کوئی کام مشکل ہے انہوں نے کہا جی میں خیزر نل ملاقات کرنی ہیں دوسری جاؤ چھے مینے چلا کرو تو آڈے بچے جانن کیسی جاننی ہیں چھے ماہ تو بعد نا اے بابا پھر آیا خیزر نے آکیا محمود صاحب نے بے چالے وے ملاقات کروا حضرت خیزر نال اے نے آکیا جناب آجے میرے چلے پورے تو آڈے ہو گئے نہیں لگ دیا اچھی اچھی آکھوں نظر آ اے چلے پورے نہیں ہوئے چھے مہینے اور لگنے نے پھر جناب چلے پورے ہونا کھا ٹھیک ہے تو جا کے چلا کر سال تو بعد کوئی مسئلہ نہیں ملاقات کرنی ہے خیزر دنال اچھا سال ہو گیا پورا اے بابا جدو آیا آپ نے فرمایا چالے بھئی ساڑی ملاقات کروا خیزر دنال اپنا حضرت خیزر انہیں ہاتھیں بننے اکھا چانسو آگئے آندھا ہے جناب میں کوئی پیر یا کوئی چلے کرنے بندہ نہیں دیا جے میں مارا بندہ ساں کار میرے خرچہ نہیں سی میں تو اڈنال چھوٹ بول کے تے اپنے سال تا خرچہ چلایا ہے انہوں بادشاہ جو دکالے کیتی نا تے بادشاہ لال پیلا تے گسے نال جناب شرابور ہو گیا اپنے وزیر انہوں آندہ ہے تا سوئے انہیں میرنال چھوٹ بولے ہے انہوں کیڑی سزا دیتی جائے وزیر کھڑا ہو کے اندھا ہے بادشاہ میرا دل چند ہے اس بندے انہوں ابرت انشان شریاں مار کے قتل کر دیتا جائے اے نیا کہا بادشاہ میں کے انہوں ہاں اس دنہ باب بین ہوں اے دے ہوتے کتے چھڑ دیتے جانے تے کتے دا گوشت نوچ نوچ کے کھانے اپرت انشان بن جائے عزیز آنے گرامی جے تو گل کیتی وزیر نے نکر ویچ بابا بیٹھیا امران صاحب توجہ آج میں سمجھاں گا کنے میار دی گفت کھوٹ وڑا مجمع سمجھ نکر ویچ بابا بیٹھیاں اے نیا کہا گل اے دیوی ٹھیک ہے گل اے دیوی ٹھیک ہے عزیز آنے گرامی توجہ دینا لے جدو دونا وزیراں نکل کی تی ہے محمود غزر وینیا کیا ہے میرے عیاز نو بلایا جائے حضرت عیاز نو بلایا گیا ہے عیاز دا سینو سزا کی دیتی جائے عیاز نے ہتھ بننے عیاز کہہ رہا ہے اے محمود اگر میرے گنوں سننے میں تیرے سامنے آنا پہاں اس باپے نو ماف کر دیتا جائے اس باپے نو ماف کر دیتا جائے اس باپے نو ماف کر دیتا جائے جدو آیاز نو بلایا جائے جدو اے نکر ویچ بابا بیٹھیاں ہے اے نیا کہا گل اے دیوی ٹھیک ہے جو دو انہی گل کیتی ہیں دے محمود غزنیان دبی ہیں یارے بابا کونے ہیں انہی آنکھیں چھوڑیاں مار کے قتل کیتا جائے بابی آنکھیں گل اے دیوی ٹھیک ہے انہی آنکھیں جناب کتے چھڑ دیتے جانے بابی آنکھیں گل اے دیوی ٹھیک ہے آئی آزنے آنکھیں ماف کر دیتا جائے بابی آنکھیں گل اے دیوی ٹھیک ہے اے بابا کونے ہیں بابا اٹھ کے سمڑنے آ جاندے اے جڑا تیرا وزیرے جنیا کیا چھوڑیاں مار کے قتل کیتا جائے کل نسناتے موقع دیئے کل خانتاناتے موقع دیئے اے جڑا تیرا وزیرے جنیا کیا چھوڑیاں مار کے قتل کیتا جائے بادشاہ تے نو پتا نہیں ایک سایاں دا پترے ایک سایاں دا پترے انہیں ساری زندگی وے کھیائے اے دے وڈ وڈے رے جناب چھوڑیاں مار کے جنورانو زیبا کر دے رے نے انہیں جو وے کھیا اوہی گل کیتی ہے اے جڑا تیرا دوسرا وزیر ہے جنیاں کھا کتے چھڑ دیتے جانے کہ نو پتا نہیں ہی اے دا باپ تیرے باپ دے کتے نواندہ رے ہیں کتیاں نو پالدہ رے ہیں کتیاں نی حفاظت کردہ رے ہیں انہیں ساری زندگی کتیاں نو وے کھیا ہے ہار کال وے کتے پا لیں دے اور میں تو آٹی نظر گل کر رہے ہیں جنہ نو لطفہ رہے ہیں سینہ مدینہ بن جائے گا اکھاں وے چانس ہوا دیاں لڑیاں جاریوں جان گیاں باپ چاہ نو کہن دے باپا آن دے باپ چاہ سن لے اے جن نے آنکھیاں ماف کر دیتا جائے تینوں پتا نہیں یہ سیدے تینوں پتا نہیں یہ سیدے اے دیاں رگا دے اندر حضرت فاطمہ تو زہرہ دا خون اے دیاں رگا دے اندر مولا یلی دا خون اے دیاں رگا دے اندر بہتر جانا قربان کر کے اللہ دا شکریہ ساکرن والے حسین دا خون اے تینوں پتا نہیں یہ سیدے اے دیاں رگا دے اندر اس نبی دا خون جن نے تائف دے مدانہ اندر پتھر کھا کے تامی امت واسطے دعاں کی جانے اے بادشاہ سن لے اے سیدان دا پتھرے بادشاہ پیر پھٹنے شروع کر دیتے آن دے آیاز تو سنت سیاں کیوں نہیں تو سیاں لے رسول آیاز آن دے میں گدے دسنا گوارانی کیتا لوگ کی ہاتھ چمنا شروع کر دیں دیں میں تھی اپنے بچے اور اس کی حلال کما کے کھلانا چاڑنا اپنے آپ نو چھپا کے رکھیا ہویا ہے جدو بادشاہ پیری دیکھ جان دے آیاز دیاں اکھاں میں چان سواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئے یعنے آیاز آن دے بادشاہ سن لے اس بابے نے میرا پردہ چاہ کی چاہ انہیں میرا پردہ اٹھایا ہے اور میں اس بابے دا بھی پردہ نہیں رہن دینا جنہوں سمجھائے گی پوری جن کی شاوشتے دعاں ماں دین دے روگے انہیں اس بابے دا پردہ میں نہیں رہن دینا اور یا کیا بولتے سہی نا آیاز روکے آن دے بادشاہ سن لے اے جن نے جنابہ کیا چھوڑیاں ماریاں جان ایک سانیاں دا پترے جن نے آنکھے کتے چھڑ دیتے جان اے کتے نوانوالیاں دا پترے میں سیدان دا پتران اے جنا بابا تینو دسنا پہ آئے اے عام بابا نہیں اے ہوئی تے فیزر لے سلام اے ہی تے خزر لے سلام تاہی تے ثقلی گلی جا کے کہہ رہے ہیں عظمتِ آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتِ آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں ایک بری مل کے کہہ لو گفتگو ختم کریے دیمان دی شان دی ایک دو بات کر کے جناب اپری تقریر نو ختم کریے بڑی توجہ جی میں اے میرا بھائی پہ پڑھ دے جی میں میرے بزرگ پہ پڑھ دے ہر بندہ انج لہرہ کے بازو تے جناب محبتہ دنال پڑے عظمتِ آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتِ آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا 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 سیاہ بھائی کرام اندر بھی کوئی شک اہلِ بیعت اندر بھی کوئی شک اینہ دی آپس دیور کوئی لڑائی کوئی جگڑا نہیں ایس واسطے اہلِ سنت و جماعت دا اقیدہ اور ایمان اسی نبی دے ہر سی عبید غلام اسی نبی دی اہلِ بیعت دے غلام بلکہ آخر اتیہ جملہ دینا اے سمجھن واسطے کافی ہے ساڑھا میار ہی بڑا آل ہے ساڑھے اقید دے دا میار بڑا اچھ ہے اسی نبی دی پسندنو پسند کرنے ہیں اے لطف لینا ہے کوئی آئے میں کال نہیں سمجھنے درہ اسی اپنے نبی دی پسندنو پسند کرنے ہیں ساڑھا اقیدہ تیڈہ اچھ ہے اسی تے گولڑے نو آنیا گولڑا شریف کیوں آنیا اٹھے میرے نبی دی پسندے اسی آنیا سیاد شریف کیوں آنیا اٹھے میرے نبی دی پسندے اسی آنیا پغداد شریف کیوں آنیا اٹھے میرے نبی دی پسندے اسی آنیا اجمیر شریف کیوں آنیا اٹھے میرے نبی دی پسندے اسی تے مدینہ نو بھی مدینہ شریف آنیا مکہ نو مکہ تل مکرمہ آنیا اسی قدو شریف آنے 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 آن اللہ علی میرے نبیدی پسند دے حضرت امیر معاویہ قاتب وحی میرے نبیدی پسند دے نا تا نہیں نیا اچھا جی تو عزیز علی محترم ایک اللہ تنام مکنالیہ نے اسی ساری زندگی کرداری ہے ساری دنیا کرے نا نبید یار دیگال ایک علیہ دالہ دائے کی تو موضوع ہے ابو بکر دیشان عمر دیشان عثمان غنی دیشان مولا علی دیشان حضرت حسین دیشان ایک الگ الگ موضوع ہے لیکن میں ہوں ذرا کٹھا کر کے جناب دے سامنے پیش کی تے تو عمران بھائی نے فرمایا ماں دے ہوا لینا کہ میں ایک دو بات آپ دے سامنے کرنا چاہنا تھکے تھے نہیں نا اچھی آکھو تھک گے اوئی صاحب نا نا ایک بندہ سی تے وہ چلا گیا کسی تے کار مہمان بیوی تے خامدوں میں تانگ سان اونا کھا کی کریئے نکڑنا ایک اونا کھا میں نا دوسرے کمرے جا کے چھتر ماراں گا دیوار نوٹی آکھنگا پکار اٹھی تو آکھی پکانی مہوی نہیں پکانی اے تو آڑی خوش تب ہی واسطے گال سنا رہا ہے تھکاور دور کر رہا ہے سنانی مہوی نہیں اپنا پکانی مہوی نہیں اونا کھا چھتر ماراں گا پکار اٹھی اونا کھا جنہ مرضی مار پکانی مہوی نہیں جو تے دو تین میں رگال لوئی نا اگو مہمان میرے ورگا سی اونا کھا تُسی جنہ مرضی لڑو جانا میوی نہیں تُسی جنہ مرضی لڑو جانا تے پاہ میں تُسی بولو یا نہ بولو آج تو انہوں بلانے ہیں پاہ میں فجر اتھے ہی ہو جائے اچھی آکھوزنو سبحان اللہ بڑی ماشاءاللہ تواڑی محبت ہے تواڑا میں نو اتھے آکے اثر گودہ دی سرزمین دے علامان دا بڑا پیار ملے ہے عوام دا بڑا پیار ملے ماشاءاللہ تواڑے چیرے بڑے ایسے واسطے تواڑے پیار نے انہا کھیچیا آج میں دو وجہ دا آکے بیٹھا میں اتھے دو وجہ دا آکے بیٹھا ماشاءاللہ انہا تواڑا پیار کے میں جانوا سونے سونے چیرے تکا اور ماما بہنہ بھی سماعت کر رہیانے میری ماں میری بہن تیری عزت اداکاران دے فیشن اندر نہیں تیری عزت اپنا جناب انا کنجنا دے فیشن اندر نہیں تُو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت اپنا حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اپنا رب کعبہ دی قسم اتھے دی کامیاب تے اللہ تے نو اگے دی کامیاب بھی ادا فرما دے ایس واسطے سوچ ذرا آج جیسی جناب فقر کرنے یا کہ جناب احکم بے حیائی کہ جناب بار بے پردگی عام ہو گئی اے میرے نبی دا طریقہ نہیں حضرت فاطمہ تظہرہ اس نبی دا سا کلمہ پڑے ہے کہ جیدی بیٹی جو تو قیامت دا دن ہوئے گا آئے گی نا اللہ فرمائے گا بھئی نظرہ نیمے نظرہ جکالو اللہ کیوں ہے فرمان آئے گا تو انہوں پتا نہیں میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دا گزرو اتنی آشانہ والے اتنے مقام اور جن نے ایک کام کیتے ہیں اللہ رب العزت نے انہوں بڑی عزت آتا فرمائیا نے تو اپنے گھار بے ویکی غیب تو اللہ امداد فرمائے گا فرمائیے کہ نہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے کاردے اندر کمرے اندر بندھنے تے زکریہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام گڑے نے نا اے حضرت مریم دے خالو نے کینے خالو لگ دے نا انا نے کھانا لے کے آنا ایک دن نہیں لے کے آئے تے حضرت مریم باہر نہیں نکلیا بے پردگی نہیں پھلائے آکے نہ چپ کر کے بیٹھیاں نے تے اللہ رب العزت نے غیب تو پھال لطا فرمائے کھانا جو تو حضرت زکریہ آئے آکے دیکھیا ہے تے آکے پوچھا بھی آیا کی تے اگوں آپ نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا تُو سیدھے پول ساکتے یہ اوپر میرا اللہ میں نو یاد رکھ دیا آئے آئے میرا اللہ نے میں نو بلایا نہیں کیوں ایس واسطے کہ میرا اللہ میں نو رزق عطا فرمان دے میں اپنے اللہ رب العزت دی او اپنا بندیاں جنہیں قدے بھی بے پردگی کیتی پھر بچہ پیدا ہو گیا لے کے چلیاں یا اللہ کی کراں اللہ فرمایا پریشان نہیں ہونا کہ بچہ میں عطا فرمایا ہے کہ اے دی حفاظت بھی میں ہی کرنی ہی تیری عزتانو داغ نہیں لگن دیاں گا شرما والی حیاء والی غیرت والی جو تو بی بی چلی گئے بچہ اٹھا کے شادی تو بغیر نکاح تو بغیر بچہ تیگئیاں اپنے کا اپنا پند دے اندر لوکاں گلہ کرنیاں اونا اکڑا مریم تیری ماں چنگی تیرا باپ چنگا تیرا قبیلہ چنگا اے کم تو کیڑا کر لے سننا میری ماں بہن جو تو غیرت ایمانی ہوئے پھر انہیں اللہ ازتا عطا فرمان دے تینا دینا دے بچے تیری شان اندر بولے نے تینا دینا دے بچیاں نے تیری گوائیاں دیتیاں نے جدو تو غیرت والی بن جائیں پھر اس طریقے نال اللہ اعبد پردے پند ہے انہیں آکھیں تیرا باپ چنگا قبیلہ چنگا اے کی انہیں آکھیں بھی یا اللہ کی کرا آنکھا چانسو اللہ فرمان دے پریشان نہیں ہونا انہوں نے کہا ہے میں نے نہیں پتا اے بچے گلوں پچھو اے بھی ایک ماں دی گل ہو رہی ہے میں نے نہیں پتا کی دے گلوں پچھو ایسے بچے گلوں پچھیاں جائیں انہوں نے پاپے جناب بول کے گینڈ لگے ایک دنے گلتی بڑی وٹی کیتی ہے اکھوں چوٹ وہ آن دی ہے بچے گلوں پچھیاں جائیں بھلا تینا دینا دے بچے بھی کدے بول دیں حضرت مریم نیا کی ہے پریشان نہیں ہونا جنہوں میں پیدا کیتے وہ تینا دینا دا بولے گا ایک بابا بول کے گینڈ لگے یار پچھندے اندر کیڑا کو حرجے پوچھ لیں نیا جناب بولے یا نا بولے گو مرضی ہے جدو انہوں نے گل کی دی کی تھوائیں انہوں نے گل ایک پوچھیں حضرت عیسیٰ نے تین جواب بتا فرمائے اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں انہیں عبداللہ انہیں عبداللہ میں اللہ دا بندہ اللہ دے بندے دے بولو میں اللہ دا بندہ آتانی القتابہ خالی بندہ نہیں اللہ من کتاب ویتا فرمائی ہے خالی کتاب نہیں واجہ علانی نبیہ اللہ نے مینو نبیوی بنایا تاہی تے عزیزانے گرامی میں کہہ رہے ہیں ہر شیعت قادر قدیر ہے تو اور جیویں جاویں کار دکھلا دے نائیں جنگل اندر پچے دے ہیٹھ بیروں تھنڈے پانی تا چشمہ چلا دے نائیں کی تے تینیاں تے پتر تے مال و دولت اپنے فضل تے بیٹوں وسا دنائیں کی تے تینیاں نہ پتر نہ مال و دولت ساری زندگی ایمیں ہی لگا دنائیں کی تے پتران دے مونو کوئی تر سے دائیں اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں اتا دنائیں کی تے بیٹیاں دے مونو کوئی تر سے دائیں تو پتران دی میڑ پا دے نائے بی بی مریم نو بغیر شوہر دے اللہ عیسیٰ پیغمبر عطا دے نائے اپرا کافر جے کعبے نو ٹانے آوے ابرا کافر جے کعبے نو ٹانے آوے ابا بیتا نو حکم سنا دے نائے گر ہاتھی نو مارن دا ہووے مقصد او دی سوندے تے کیڑی لڑا دے نائے بلہ ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت پر تو اپنی قدرت دا ہاں تری شماں دکھا دے نائے او تیری شانت اللہ مکنی نہیں میں اپنی گلم کا دے نائے تائیں تے کسے نے کمالک ہے او نے آگے ہاتھ لائیاں میلے ہو منے کئی ہاتھ لائیاں میلے ہو منے کئی کئی ہوندے تویتوں کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کئی دے سونا 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 آئے کئی دے کرنا ویچ نہیں والے نے او کئی دے لسی پینے نو مل دی ہی نئی کہ یہاں کتے بھی تُدھی پاڑے نے واہ مولا تو اپنیاں خدرتان دے کہ ہاں سونے ہیں نقشیں کٹے ہیں نے ہے ایک کوئی والے اگور آہاں دی کوجھ مٹھے ہیں نے کوجھ کھٹے ہیں کمال 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 اور اگلی گال سنا دے بولو بولو نا ذرا بولو نا آنڈا کمال دی گال اپنا عمران بائی دی واغ دا مصال ہو گئے لیکن لدہ دیاں مرضیاں جن نے چلتا رکھے بندے نو رہنا چاہی دے تاہیتے کس نے اکھیا ہے اور یا کیا کی تے جمنے تے خوشیاں ہو رہیاں نے کی تے جاڑے جنازے جا رہے نے کی تے تیلے تے میندیاں کٹ دے نے کی تے میتے نونے لارے نے کی تے کانے تے سیرے بندے نے کی تے وچ کب ریدف نارے نے او کی تے غماتوں چھٹی مل دی نہیں کئی وچ خوشیاں دے اٹھے ہیں نے وار بولا تو اپنی ہار خدرتان دے کیا سونے نقشے کٹے ہیں نے ایک کوئی والے انگور آہاں دی کوچھ مٹھے ہیں نے کوچھ کٹے ہیں نے حضرات زیوکار مان دا بڑا مقام مان دی بڑی عظمتیں مان دی بڑی شانیں ایس واس تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آل جنت و تحت و قدام الامہات میری سرکار نے فرمایا لوگوں کو توانٹی جنت وانٹیاں مان دے پیران دے تھنے وے حضرات زیوکار باپ دا بڑا مقام مان دی بڑی شانیں آج ساٹھے نات خوانان مان دی عظمت بیان کری جان دے نے آج ساٹھے وازان مان دی عظمت بیان کری جان دے نے میں اس مجھ میں اندر دینا چاہنا میں کہنا لوگوں اگر مان دی شان بیان کیتی جا رہی ہے تے باپ دی بھی اللہ نے شانہ بڑیاں بیان فرمایاں نے باپ انو اللہ بڑا مقامتہ فرمایا ہے کس طریقے دے نال ایک ایک دو نا دی بات سنا کے گلنوں ختم کرنا چاہنا ہے اے باپ دی شان فرما دی شانے باپ انو اللہ نے کیسے شانہ دا فرمایاں جیڑا بچہ والے دین دی قدر کر دے اللہ اونا نو عالی مقامتہ فرما دے دنیا تے بھی اللہ عزت دا فرما دے کبر اندر بھی عزت دا فرمایاں گا سیالی صاحبت وجہ دے نال چار ایک بندے دے بیٹے اونا چارا نے پریس کانفرنس کی تھی ہے آپس اندر میٹنگ بٹھا لئیے آندھا ایک ہفتہ بابا بٹے دے گر روے گا دوسرا ہفتہ بابا دوسرے دے گر روے گا تیسرا ہفتہ بابا تیسرے دے گر روے گا چوتھا ہفتہ بابا چوتھے دے گر روے گا جڑا سارے ہیں تو چھوٹا بیٹے ہیں اونیا کہا یار ہے فیصلہ میں نو منظور نہیں ہے اینج کر لینے آ ساریاں زمینہ جدادہ دوسری سامو بابا می نو دے دے بول جانا چاہیئی زی اے بابا می نو دے دے میں اپنے باپ دی خدمت کرنا چانا میں اپنے باپ نہ پیار کرنا چانا زمینہ تو آڈیاں جدادہ تو آڈیاں مکان تو آڈے پر بڑا بابا میں لینے چانا اونا چاہ چل بابا پکڑتے چلے آ جا اپنے بابی نو لے کے باہر آ جاندھائے ان کو لیپا کے اپنے باپے دیاں خدمتاں پیاں کر دائے صبح مزدوری پیاں کر دائے شامنو آن دائے آکے باپنو کھانا کھلان دائے نالے باپنو جناب دباندہ پیاں بڑی محبت دینہ آل وقت گزردہ گئے جدو باپ دائیں آخری وقت آئیں باپ آن دائے بیٹا آج میرے کلمانگ کی مانگنے دینا چاننا اے لیا کیا عمران صاحب اگر منگنا یوندہ تیریاں زمیننا نہ چھڑدہ اگر منو لال چوندہ تیرا مکان نہ چھڑدہ اگر منو لال چوندہ میں تیری پرابٹی نہ چھڑدہ اے باپا میں تے سارا کو چھڑ گے تیرے نالا گیاں میں تے تیری خدمتاں کرنا چاننا عزیزان اگرامی توجہ دینال جدو اتنی گل کیتی ہے کوئی چیز نہ سوال نہیں کیتا اگر باپے نے اپنے ہاتھ چکے اینج باپے دے ہاتھ کم دے پینے اللہ دی بار گا دیندر تو اتنی زبان اندر بابا پیان دے اللہ میرے پتر نو دنیا توی عصد اتا فرما دے دے قیامت آلدن جنت اتا فرما دے عزیزان اگرامی بابا فہو تو جان دے انہیں بابے تا جنازہ پڑھیا دفن کیتا ہے جنہوں انتیاری کر نواستے گیا ہے صوبہ گیا ہے مزدوری ملی کوئی نہیں کوئی توجہوں ہیں مزدوری ملی کوئی نہیں اے جناب تھکیا ڈھٹیا کر بے چاہ جان دے اگلے دن گیا ہے مزدوری ملی کوئی نہیں اے پھر اپنے کر اندر آ جان دے ایک دن جناب ایک کرپیہ انہوں ملے ہیں ایک در ہمیں انہوں ملے ہیں تے رستے بے جو سوچ دے آج میں اپنے بچیاں واستے کچھ لے جانا ہے اے نیا کیا درم دا آنا تے کچھ نہیں ہے اے ایک مچھلی لے ہی ہے مچھلی لے کے آن دے اپنے گھر لے جانا ہے چلو بچے مچھلی دا گوشت کھان گے جدو مچھلی لے کے آیا ہے اے دی بیوی نے مچھلی دا گوشت بنایا ہے کہ مچھلی دے پیٹ وچوں دو موتی نکلے رہے مچھلی دے پیڑ بچوں دو موتی نکلے شاید آئیسی گفتگو تو انہوں سمجھا جائیں والے دیندے تابعہ دار بن جائیے دو موتی نکلے جہ دو موتی لے کے سنیارے گل گئے ہیں انہوں مارا تے غریب بند ہے جہ دو موتی لے کے سنیارے گل گئے ہیں سنیارے آن دے بھئی اے موتی لیان والیہ اے موتی بڑا قیمتی ہے اس موتی جی بڑی قیمت ہے میں اپنی دکان بھی دے چاہاں موری نہیں ہوئے گی انہیں آکھیں میں دے بیچنا چاہنا اے موتی کون لے گا انہیں آکھیں وقت دا بادشاہ موتی خریدے گا جا کے وقت دے بادشاہ نو موتی دے دے جہ دو بندہ وقت دے بادشاہ گل گئے ہیں جا کے اندہ موتی بیچنا چاہنا انہیں اپنے جناب نجومیاں تے سنیارے ہیں انہوں سے آنے وزیراں نو بلائے ہیں انہیں آکھیں موتی بھی قیمت کیے انہیں جانن آڑے بندیاں سنیارے سی بندیاں نیا کیا ہے اے بادشاہ پاں بھی اپنی ساری بادشاہ ہی دے دے پر موتی نہیں دے نا اے بادشاہ موتی بڑا قیمتی ہے انہیں سو اوٹ جناب سونے دے جواہرات دینا اللہ دکے دیت ہے جہ دو بندہ سو اوٹ لے کے اپنے گھر بچائے مالوں مال آگے ہیں انہیں بادشاہ دے وزیر کہن لگے بادشاہ ساں کتاب ہاں وچ پڑے ہیں اے جڑے میں سلدہ موتی ہے ایک اللہ نہیں ہوندہ اے جتھے بھی ہوندے نے دو ہوندے نے اے بادشاہ اے موتی کا اللہ نہیں ہوندہ دو ہوندے نے بادشاہ موتی تے دو ہونے لیکن ساڑے کل ایک کھایا ہے کول پہن لگے والدی خدمت ساڑے کل تے ایک کھایا ہے جلدی جاؤ جناب ایکھو موتی لے کیا ہو انہیں کلیاں دے وے چاہ جان دے آوازان لانیاں شروع کر دیتی ہیں بندے نو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں سے بندے نے آواز سنیئے بارگلی وچ دوڑ کیا آیا ہے آنے موتی تے میرے کل مجود ہیں موتی تے میرے کل مجود ہیں ان آکھا چل پھر بادشاہ دے کول بندہ جتوں بادشاہ دے کول آئے موتی دیتے ہیں بادشاہ دے کنی قیمت انہیں اکسانوں دے پتا نہیں جو اگے دیتے ہیں اوہ ہی دے دے ہو بادشاہ نے سو اونٹھو دیتے ہیں سونے دے جوہراتے ہیریاں دےنا اللہ دے کے جدویں بندہ اپنے گھر آئے اور مالی مال ہو گیا کوٹھیاں بڑھ گیاں مالی مال اونٹھی اونٹھو گے سونے دے جوہراتے دیر لگ گئے نے ان جناب ایدے پائیاں نو خبر ملیئے اوہ نا جناب دوڑے دوڑے حسد مارے دوڑے دوڑے آئے آگے انگرے سچی تا سنا کدا خزانہ لٹے ہے کی دیچوری کر کیاں ہیں اوہ نیا کہہ میں کسے دیچوری نہیں کی تھی میں تھے تو آڈی کی تھی ہے جڑے سمجھ گئے انہیں بولنے میں تھے تو آڈی چوری کی تھی ہے اوہ نا کہہ ساڈے کرتے روٹی بھی نہیں پک دی انہیں ہیرے تے جوہرات ساڈے گروچ کی میں آگے اوہ نا کیا جڑا بابا بڑا میں لے کے آیا بس اس بابے نے دعا کی تھی ہے اوہ دی دعا ماں دینال اللہ میں نوہ ہر چیز عطا فرما دیتی ہے اے باپ دی شان اور ماں دی شان سماج کیجئے حضرات زیوکار بڑی توجہ دینال حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی آپ کھڑیاں ہوئیں یعنے تین بیٹیاں تین لڑکیاں تین عورتاں تین جنابے اپنا لڑکیاں نوجوان سامنے کھڑیاں ہوکے کہہ رہی ہیں نیا سانس سنے ہیں مکہ وے جکر نبی آئے انہیں دے پتھرانو بھی کلمیں پڑھا دیتے ہیں پتہ نہیں کنوں سمجھ آ رہی ہے انہیں پتھرانو بھی کلمیں پڑھا دیتے ہیں دوسری کہن دیئے چوپ کر دوسری آنے یہ پتھرانو کلمیں پڑھا ہے رابی مکہ وے جو میرا ویرہ ہے انہیں آگے دسیہ اس نبی نے سورج بھی موڑے ہے بول جانا چاہیے دسی زبان اللہ اس نبی نے سورج نو اشارہ فرمایا ہے کہ سورج واپس آ گیا ہے تیسری کہن لگی نے چوپ کر رونا ہے راتی میرا اببا مکہ ویرہ چوائے ہے انہیں آ گیا کہ اس نبی نے چاند نو اشارہ کیتے ہیں چاند قدمہ ویچے ٹوٹکیاں آ گیا ہے حضرت حلیمہ گلہ پینیاں سن دیاں بزرگان دی عادت ہون دیئے وہ اپنا بچیاں دیاں گلنا کھانے لاکے سننا جو دو سامنے آ گیاں حلیمہ سعادیاں کہن لگیاں انہیں دا نہ کیئے ایک بول کے کہن لگیے میرے اببوں نے دسی ہے انہوں محمد آخ دے نے انہیں دا نہ بولو کیئے عزیزہ نگرہ میں حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ آپ دے اپنا جناب خوشی دی انتہا نہ رہیں آپ کین لگیاں تھے میرا بیٹے جنہوں اللہ نے شانہ عطا فرمایاں نے جنہوں اللہ نے مقام عطا فرمایاں نے می بیٹیوں ہو اس نبی نو میں دودھ پلان دی رہییاں اس نبی نو میں پال دی رہییاں انہیں حضرت حلیمہ میرے نبی دی بارگا دے اندر چل دی آئیاں اگر میری سرکار نے جناب اپنے جناب تھلے بیٹھے ہوئے نے زمین تھے صحابہ اکرام دے جرمت اندر بلکہ میں آتے انج کہا دینا میرے نبی نو پہچاننا کون دا سکدہ نبی دی شان میں کہنا ہیرہ بڑا قیمتی ہوند ہے ہیرے دی قدر جواراں گلوں پچھو سونے دی قدر سناراں گلوں پچھو لوہے دی قدر لوہاراں گلوں پچھو پھلاں دی قدر اتاراں گلوں پچھو وفا دی قدر وفاداراں گلوں پچھو اتر دی قدر اتاراں گلوں پچھو سہت دی قدر بیماراں گلوں پچھو قرآن دی قدر سپاراں گلوں پچھو چان دی قدر ستاراں گلوں پچھو پر میرے نبی دی قدر نبی دے یاراں گلوں پچھو میری سرکار دے صحابہ اکرام آسے پاسے بیٹھے ہوئے ہیں پاس توجہوں نعرہ نے گل مکان لگاں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اوہ درامائی لاتھی پکڑی ہوئی ہیں پوری دلباز پہنے ہوئے ہیں میری سرکار دی بارگا دے اندر دوستوں جدو میرے نبی نے ویکھے ہیں میرے نبی اٹھ کے چلے جاندے ہیں اپنی مانوں ملینے ہیں مانال پیار کرنا شروع کرتی تے صحابہ اکرام پریشان آسی جس محبوب دے حتہ نو چمن نو ترسنے ہیں اے مائی یو دا متھا پہ چم دیئے مائی یو دا موہ پہ چم دیئے اے مائی پتہ نہیں کون جدو میرے اگے آئیئے نبی پاک نے کملی بھی چھان دیتیئے اپنا مائی کملی تے بیٹھیں مائی اپنے بیٹے نال پیار کری جا رہی جدو میرے واپس چلیئے میرے نبی نے بڑا مال عطا فرمایا ہے نال صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ہے ہونمہ جدو چلی گئی ہے سرکار دی بارگات نبی پاک نے رونا شروع کر دیتا اکھا میں چاند سما دیاں لڑیاں جا رہی ہو گئیانے میری سرکار جدو روئے صحابہ اکرام نیا کیا سونے آن اے مائی کونے میری سرکار نے فرمایا اے میری او مائی جیدہ میں دودھ پیدہ رہاں اے میری او مائی جیدہ نبی اپنی رضائی مانا لے نا پیار کر دیتا اپنی اصل مانا لکن نا کو پیار کر دیتا حاج دا موقع جدو آئے سرکار نے فرمایا حاج کر نواستے جانے سیاہ بھائی اکرام نیا کیا سونے آن مدینے نو دو مکہ نو دو رستے جاندے ایک اے رست ہے ایک اے رست ہے اے رستہ بڑا شاٹے اے رستہ بڑا لمبیتے ہیں بھی خطرناکے میرے نبی نے فرمایا اساں ایسے رستے تے جانے اساں ایسے رستے تے جانے اونا کے سرکار بجا گئیں میری سرکار نے فرمایا غلاموں تو انہوں پتہ نہیں ایسے رستے تے مقامِ ابو آئے مقامِ ابو آتے میری اما دی قبرے تے میں چانا جدو میں حاج کر نواستے جانا پہلے اپنی امان اسلام پیش کراں میری سرکار مان دے دربار تے آئے آگے آنسو بہانے شروع کر دیتے اپنی امان نڑ میرا نبی اللہ بیاں کر دے چونکہ چھ سات سال دی عمر جدو امان چھوڑ کے چھوڑ گئی ہیں عزیزہ نگرامی روئی جارن میرے نبی آدھر امان آج کدھے زندہ یوں دی دے ویندی اللہ تیرے پتر نوں کی نیوں شانہ تاں فرمایا نے اللہ تیرے بیٹے نوں کتنے مقام تاں فرمایا تاہیتے میں کہنا رب قادر قدیر رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک برگا باد ساری کائنات اندر باد رب تو ساری کائنات اندر ہے توجہ کوئی نہیں شاہے لو لاک برگا تے دنیا داری دے سارے آن رشتے آن وچے کوئی ساک نہیں مان تے ساک برگا پتر پاویں زمانے دار ولی ہووے نئی ماد پیراں دی خاک برگا پتر پاویں زمانے دار ولی ہووے نئی ماد پیراں دی خاک برگا تے گود ماد یہ درسگاہ پیندی ایتھوں زندگی دار نسبل این بن دے ایتھوں داتاں خا جاں فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بن دے ایتھوں داتاں خا جاں فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بن دے شرم و حیادی ماجے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوثے سکلین بن دے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر ہے پھر دال ملوی سخی حسین بن دے میری سرکار ایس واسطے اکثر نوجوان بیٹھے ہو اور میرے بھائیو بزرگو ماں باپنا العدب کیجئے احترام کیجئے ماں باپ دے خدمت کیجئے انہ دا جو مرضی ہو کہن اکو خوشی نہ لونا دا جواب دے ہو اے والدین دیشانے ایک نا ساڑھے علامہ صاحب نے بڑے بڑے جید عالمی دین بزرگ نیاس کرنے ایک جگہ آئے تکریر کرنے واسطے اسی بیٹھے اونا نینا لیمون کھا رہے ہیں اسی لوگ کھٹیاں چیزوں پریز کرنے تاکہ گڑا فراغ نہ ہو جائیں اونا لیمون کھا رہے ہیں گالے بڑی جتو آیا سالن تے سالن ویچوی لیمون آیا پانی تے پانی ویچوی لیمون بوتل آئی تے بوتل ویچوی لیمون چاہ آئی تے چاہ ویچوی لیمون بہت چونہ تکریر اسی حران ہوگئے کہ انہا تے خطاب کرنے تکریر کرنے انہیں لیمون کھا رہے ہیں انہیں تے گلہ نہیں چلنے جتو بندہ آیا سٹے تھے دو کینٹوں نہ تکریر کی تھی تے جناب گلہ ٹنہ ٹنہ انہوں نے پوچھا بابا جی وجہ کی ہے راز کیئے دے پیچھے بڑی گالے راز کیئے آپ نے رو کے فرمایا میں زور لاکے نبو کھانا کھٹیاں چکیاں گلہ خراب نہیں ہوں گا وہ دی وجہ پتا کیئے میں جدن دی ہو سنبھال لیئے تکریر واسطے کرو نکلنا آج تاکریہ ایسا نہیں ہویا کہ میں اینجی آیاں جدوں کرو نکلیاں اپنی ماں دے پیر چوم کے نکلیاں بڑی گالے اپنی ماں دے پیر چوم کے نکلیاں کہ اللہ میں نے اتنیاں عزتان تشانہ تے ہر میدان اندر کامیابی آتا فرمایاں نے تو میرے بھائیو بزرگو ماں باپنا احترام ماں باپ دی خدمت جن نے نہیں کر سکو اے نہیں اسی حاج کروا دیتا ہے ماں باپ ایک اڑا مار کا مار رہے ہیں وہ جناب ماں باپ میرے نالوں دے نہیں میں پالنا ماں باپ اللہ دے بندے گلنا غلط نہیں تو کیا کر اسی ماں باپنا میں نہیں رکھ رہا بلکہ ماں باپ نے منور رکھیا گالتے ایک دے جملے اندر ہی بڑا فرق ہے نا پیس واسطے اپنی اصلاح کیجئے عقیدے دی اصلاح کیجئے اور سیابہ اکرام نال میرے سونے نبی نال محبت اور پیار کیجئے اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام وہ ہمارے نبی خمن کے امتی امتی تیری قسم پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا اسلام خدا کے لادلے پیارے حبیب ہم سب کو گمبد خزرہ کی حاضری ہو نصیب یا الہی صدق آلِ رسول اور یہ سلام آج زانہ ہو قبول آمین آمین بسم اللہ رحمہ اللہ مقبول و منظور فرما یا اللہ میرے نوجوانوں نے میرے بھائیوں نے میرے بزرگوں نے بچوں نے بڑی عظیم شان محفل پاک کا اس بزم کا احتمال کیا اللہ ہر ایک کی کاوش کو اپنی بارکہ میں مقبول و منظور فرما خصوصی طور پہ اے اس گوھوں کے ماشاءاللہ ہمارے جتنے نوجوان خصوصی طور پہ بھائی عمران صاحب بھائی رزبان صاحب یا اللہ دیگر ان کے معاونین ان کے ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ساتھ دیا ہر معاملے میں اس بزم سجانے یا اللہ سب کی مشکلات میں آسانی پیدا یا اللہ سب کے علم و عمل میں برکت اتا فرما سب کو رزق حلال میں برکت اتا فرما یا اللہ ہم سب کے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں گھر میں مال میں شان میں اولاد میں کاروبار میں خیر و برکات کنزول فرما بلاؤں وباؤں تنگیوں تکلیف و تنگ دستیوں سے محفوظ فرما میرے اللہ جو بیمار بکہ نور بنا کروڑ کر راحت اتا فرما بائی محمد شکیل وڑیت صاحب یا اللہ ہمارے بائی کے دراجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے بائی کی قبر کو تاحد دے نکا کشادہ فرما یا اللہ ان کی قبر کو بکہ نور بنا بائی محمد شہزاد مدنی صاحب یا اللہ ان کی نانی جان ان کے نانا جان کی کامل بکشش فرما یا اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما یا اللہ ان کی قبروں کو بکہ نور بنا میرے اللہ ہم سب کے جتنی عزیز و عقارب دنیا سے چلے گے تمام کی بکشش فرما تمام کے دراجات کو بلند فرما یا اللہ ہم سب کو جس پیار سے خلوص سے محبت سے ذکر صحابہ ذکر اہل بیعت سنا ہے یا اللہ اسی محبت سے ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ ہم سب کو سنت رسول کا پیکر بنا دے یا الہ الالامین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دے یا الہ الالامین رزق حلال کمانے کی حرام سے بچنے کی توفیق اطاف فرما دے میری ماں بہنوں کو یا اللہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کا عصوہ حسن اطاف فرما دے یا اللہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما دے سیدہ فاطمہ جیسا پردہ اطاف سیدہ فاطمہ تظہرہ کا یا الہ العلمین سیدہ پятمہ تظہرہ کی محبت طاف فرما دے یا اللہ زندہ رہے عشق مصطفی مصطفی قبر میں جائیں عشق مصطفیٰ میں یا اللہ جب قیامت کا دن آئے تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمال ہمیں عطا فرما دے یا الہ العالمین اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے میرے علماء میرے سناقان یا اللہ میرے مشایخ یا اللہ جتنے بھی ہمارے یہاں بزرگ اسٹیج پہ جلوہ اور سیالوی بائی سونڈ سسٹم والے بڑا سفر کر کے آئے یا اللہ سب کا آنا جانا قبول فرما لے اپنی شیان شان کے مطابق عجر عظیم عطا فرما میرے جیسے نکمے بندے نے جو بیان کیا یا اللہ اگر غلطی کتائی ہوئی تو غفور رحیم ہے معاف فرما اپنی شیان شان کے مطابق عجر عظیم عطا فرما یا اللہ اسی طریقے سے اپنے پیارے محبوب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق اطاف فرما ہماری جوانیوں میں برکتیاں اطاف فرما ہر مسلمان کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما پاک فوج کی خیر فرما برحمتی کا یا